اسلام علیکم ویلکم ٹو ناول ورڈ ناول ورڈ میں خوش رامدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرونیسا اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یمانیوہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خواب اور حقیقت ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آئیکن کو ساتھ میں پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکیں تو چلیں ناول کی طرف بڑھتے ہیں آئیے 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 کیا آپ اس بلیک گیٹ کو دیکھ رہے ہیں جی ہاں یہ میرا گھر ہے اندر آئیے نا میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواتی ہوں وہ سامنے تخت پر جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میرے دادا جان ہے ان کا نام شبیر احمد ہے اور ان کے ساتھ جو عورت بیٹھی ہیں نرم سی مسکرہت والی پیاری سی عورت وہ میری ماں ہے ان کا نام مریم ہے ان کے ساتھ جو سستی سی جمائیاں لیتی بیزار صورت لڑکی بیٹھی ہے یہ میری بڑی بہن افیرہ ہے جی ہاں ٹھیک سمجھے افیرہ بہت لمبی ہے اور وہاں جو سامنے کسی مہجبین کی طرح ظلفیں پھیلائے رونی صورت لڑکی آ رہی ہے ارے در یہ مت یہ میری چھوٹی بہن ہے کوئی چڑیل نہیں اس کا نام عبیرہ ہے اور یقیناً اس کا یہ حال یزدان نے کیا ہے جی یزدان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اوہ یزدان میرا چھوٹا بھائی ہے جو عبیرہ سے ایک سال بڑا اور مجھ سے دو سال چھوٹا ہے یہ جو ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھا ہے یہی ہے یزدان ارے یہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ سامنے صوفے پر ہی تو بیٹھا ہے ٹی وی کو سالم نکل جانے جیسی نظروں سے دیکھتا ہوا اوہ سمجھ گئی یقیناً آپ بھی دوسروں کی طرح دھوکہ کھا گئے ہیں اور اسے بڑا بھائی سمجھ بیٹھے نہیں بلکل نہیں یہ صرف قد کارٹ کے لحاظ سے بڑا دکھتا ہے ورنہ چھوٹا ہے مجھ سے اور یہ جو ٹیلی فون پر مصروف کھڑے ہیں یہ میرے بابا جانی ہیں ان کا نام صفیر احمد ہے ارے نہیں آپ غلط سمجھے میرے بابا جانی روزانہ گھر پر نہیں ہوتے فارق تھوڑی ہیں ان کے بڑے بزار میں کپڑے کی دکانیں ہیں آج جمعہ ہے تو گھر پر موجود ہیں جی ہاں صحیح سمجھے جب عبیرہ اور یزدان کی لڑائی ہوئی ہوگی جو کہ ان دونوں کا معمول ہے تب بابا موجود تھے اور یقیناً آپ کے لئے یہ قابل حیرت ہے کہ انہوں نے روکا بھی نہیں کیونکہ ان کی عادت ہی ایسی ہے جب تک دو فریقین برابر ہوتے ہیں بابا کچھ نہیں کہتے اور جہاں کوئی ایک زیادہ زور آور ہونے لگے تو پھر دونوں کی ہی خیر نہیں اور رہ گئی میں تو میرا نام نمیرہ ہے جو بالکل میرا نام افیرہ جیسی نہ ہی تو میں لمبی ہوں نہ ہی عبیرہ جیسی موٹی ہوں مجھے آلو کے چپس بہت پسند ہیں جس کی وجہ سے میں اکثر کچن میں پائی جاتی ہوں جیسے اس وقت بھی وہیں جا رہی ہوں اور پھر فس بھی جاتی ہوں ٹھیک اسی طرح نمیرہ اممہ کہہ رہی ہے کچن میں ہو تو چائے بھی بنا لو یہ عبیرہ نے آواز لگائی ہے سنا آپ نے اسی طرح یہ لوگ مجھے کام سوم دیتے ہیں جو مجھے کرنا ہی پڑتا ہے سو میں تو اب چائے بنانے لگی ہوں نمیرہ نے اپنی لمبی کہانی کا یہاں اقتطام کر کے سامنے بیٹھے بھائی بہنوں کیوں داد طلب نظروں سے دیکھا افیرہ اور عبیرہ کے ساتھ ساتھ یزدان بھی موں کھولے اس کو دیکھ رہے تھے کیا تم یہ تم ایسے ایسے اپنے رشتے لانے والوں کو یوں گھر کا حال بتاؤگی خود آگے ہو کر ان سب کا صدمے سے موں کھلا ہوا تھا اس نے شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلایا تو وہ بھی وہیں بلیک گیٹ سے ہی آپ کو ٹاٹا بائی بائی بول دیں گے اتنی افسانہ نگاری اور ایسی بیانک شکل میں تعرف اللہ معاف کرے آپا کون کرے گا آپ جیسے موں پھٹ سے شادی یزدان موں بنا کر بول رہا تھا نمیرہ کے گھونے پر موں بناتا اٹھ کر چلا گیا افیرہ اور عبیرہ بھی اٹھ کر جا چکی تھی اور نمیرہ اکیلی کھڑی سوچ میں گم ہو گئی بہلا اس نے غلط کیا کہا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی ہاں ہو سکتا ہے جل گئے ہو میری ذہانت سے افیرہ میں تائی جان کے گھر جا رہی ہوں تم چلو گی بالوں کو کیچر میں قید کرتے ہوئے نمیرہ نے سامنے بیٹھی افیرہ سے پوچھا نہیں بھائی مجھے نہیں جانا تم جاؤ جانتی تو ہو اس وقت جبران گھر پر ہوتے ہیں اور اور آپ شہزادی صاحبہ نے ان کے سامنے نا جانے کی قسم خالی ہے نمیرہ نے جل کر اس کی شرمیلی لہجے میں کہی جانے والی بات کٹی جوابن اس کا ڈھٹائی سے کندے اچکانان نمیرہ کو آگ ہی تو لگا گیا تھا وہ دانت کچکچا کر رہ گئی مرو تم مت کرنا شادی بھی یوں ہی گنگر ڈالے ساری عمر گزار دینا نمیرہ کو اس کے ساتھ نا جانے پر شادید خصہ آ رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ نمیرہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی یا اس کے تایا کبیر احمد کا گھر دور تھا ایک ہی دیوار تھی اپنے گھر سے نکل کر ساتھی ان کے گھر کا گیٹ تھا پہلے تو گھر کے درمیان میں راستہ تھا پھر جب وہ بہن جوان ہوئی تو راستہ بند کر دیا گیا کیونکہ تایا جان کے تین جوان بیٹے تھے سفوان کبیر جبران کبیر اور افیرہ کا ہم عمر میران کبیر سفوان کبیر کی شادی تین سال پہلے اپنی خالہ زاد منزہ سے ہو چکی تھی اور ان کی شادی میں ہی جبران کبیر کی فرمائش پر افیرہ اور ان کا نکاح کر دیا گیا تھا مگر اس دفقہ کا سفوان کبیر کو یہ نقصان ہوا تھا کہ شادی تک افیرہ کو دیکھنے یا ملنے کا چانس ختم ہو گیا تھا حالانکہ افیرہ پر کسی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی بس وہ خود ضرورت سے زیادہ شرمیلی تھی اور اسی بات کا نمیرہ کو شدید غصہ تھا وہ دب دب کر کبیر صاحب کے گھر پہنچی مگر گھر میں داخل ہوتے ہی نمیرہ کا پہلا سامنا میران سے ہوا تھا وہ گنگناتے ہوئے سہن میں خڑی بائیک دھو رہا تھا اس کے چہرے پر شریر چمک امرڈ آئی کیسے ہو میرو اس نے شرارش سے پوچھا میران ہی اس آواز پہ لب بھینچے اسے نمیرہ کا میرو کہنا بہت بڑا لگتا تھا تم پھیرا آگئی کبھی اپنے گھر بھی ٹک کر بیٹھ چاہ کرو وہ جل کر بولا اور پھر سے اپنی بائیک دھونے لگا نمیرہ کو اس کا یوں چڑنا مزا دیتا تھا تم اسے اتنا جل کر کیوں بات کرتے ہو نمیرہ نے مو بس سورتے ہوئے ماسومیت سے اسے دیکھا تمہاری صورت ہی ایسی دیکھ کر کسی کا دل تھنڈا نہیں ہوتا وہ سنجید کی سے بولا اور پائپ سے پانی بائیک پر پریشر ڈالتے ہوئے دھونے لگا تائی جان کہا ہے میرو نمیرہ نے پھر سے چڑایا دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ آج اپنی اس لمبی زبان سے محروم ہو جاؤگی وہ پائپ زمین پر پٹک کر دھاڑا میران شرم کرو ایسے بات کرتے ہیں تائی جان شاید اس کی آواز پر ہی باہر آئی تھی اسے گھوٹے ہوئے گھر کا وہ جلتا بھونتا اندر چلا گیا کیسی ہیں تائی امہ نمیرہ نے ان کے ساتھ اندر جاتے ہوئے محبت سے پوچھا میں ٹھیک ہوں بیٹا تم کیسی ہو وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے بولی میں بلکل ٹھیک ہوں تائی امہ نمیرہ نے پھیل کر بیٹھتے ہوئے انہیں جواب دیا گھر میں سب ٹھیک ہیں اور یہ افیرہ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا کیا آپ کوئی اور رشتہ نہیں رہا ہم سے سوال کرنے کے ساتھ انہوں نے گلہ کر ڈالا اور یہ گلہ نمیرہ ہر بار آ کر سنتی تھی اور نمیرہ کا غصہ افیرہ پر مزید پڑھ جاتا تھا آئے گی دائی امہ شرمانے سے جب فرصت ملے گی تو آ جائے گی کبھی وہ بھی نمیرہ نیمو بنا بنا کر کہا تو اجدائی جان مسکرانے لگی اسے تو شرمانے سے کبھی فرصت نہیں ملنی امی سے کہتا ہوں جل کو انتظام کریں تاکہ اس کی شرم کا میں خود کو یہ علاج کروں جبران جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا نمیرہ باتوں کا جواب خفقی سے دینے لگا اسے ہسی آئی اچھے خاصی ہسی بولتی تھی آپ کو یہ آرام نہیں آیا پکڑ کر نکاح پڑھوا لیا اس سے نمیرہ نے تائی جان کا رحاظ کیے بغیر تھک سے جواب دیا تھا نمیرہ کے یہی عادت افیرہ اور عبیرہ کو سخت نابسند تھی عبیرہ تو اکثر کہتی تھی مجھے لگتا ہے نمیرہ اپنی شادی پر بھی نہیں شرمائی گی اور نمیرہ ہس کر کندے اچھکا دیتی تھی یعنی لگتا تو اسے خود بھی یہی تھا ہاں بہت پشتابہ ہے مگر اتنا بھی نہیں میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں جبران نے ہستے ہوئے شوخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چینج کرنے چڑا گیا تائی امی اشنا کہاں ہیں نمیرہ نے بیچانی سے پوچھا اشنا تو سب سے بڑے صفوان کی دو سالہ بیٹی تھی جو ان دونوں گھرانوں کے لئے ایک دلچسپ پھلونا تھی وہ بہت پیاری تھی بلکل گڑیا جیسی اور نمیرہ اسی کے لئے زیادہ تر یہاں آتی تھی اور وہ جب سفیر صاحب کی کھڑ جاتی میران فوری لینے پہنچ جاتا تھا اپنی جیسی عادت نہ بنا دینا ہر وقت دوسروں کے گھر وہ نمیرہ سے چین کر جتا کر کہتا تھا اور نمیرہ جلتی رہ جاتی تھی وہ منزہ کے بتیجے کی سالگیرہ ہے وہاں گئی ہے تائی جن بتا کر کچن میں چلی گئی جبران چینج کر کے باہر اسی کے پاس آ کر بیٹھا وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اور زیادہ تر ان دونوں کی باتیں افیرہ کے گردھی گھومتی تھی نمیرہ سفیر کے ایک خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جیسا کہ اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں اور اس کے خواب بھی اسی فیصے لڑکیوں کی طرح ہی تھے ایک امیر و کبیر انتہائی خوبصورت اڑکا جو اس کا دیوانہ ہو جائے اتنا کہ شادی کر کے ہی دم لے ذہین کامیاب ویل ڈریسٹ اور ورڈ پرسنیلٹی کے ساتھ ساتھ ویل آف بھی اوف یعنی سب کچھ ایک ساتھ چاہیے تھا اسے نمیرہ خوبصورت تھی مگر وہ خود کو نہائیت حسین سمجھتی تھی اور سمجھنے کا کیا ہے شاید سب کو ہی اپنا آپ حسین لگتا ہے مگر اس کو تو بہت زیادہ لگتا تھا نمیرہ کا رنگ باقی دو بہنوں کی نسبت پیارا تھا ان دونوں کی گندمی رنگت تھی اور نمیرہ صفیح شفاف رنگت کی مالک تھی ان دونوں کے بال گنگریالے سیاہ اور بہت نمبے تھے اور نمیرہ کے بال براؤن بلکل سیدھے اور کندوں سے بس کچھ ہی نیچے تھے نقشن تینوں بہنوں کے قریباً ایک جیسے تھے بادامی آنکھیں نہ چھوٹی نہ بہت بڑی پتلی چھوٹی سی ناک اور تراشیدہ خوبصورت لب افیرہ اور ابیرہ کی قد بہت آئیڈیل تھی وہ دراز کرتی جبکہ نمیرہ درمیان قد کی لڑکی تھی افیرہ اور نمیرہ تو بہت سمارٹ سی تھی مگر چھوٹی ابیرہ بے مائل تھی بس یہ فرق تھا ان تینوں میں مگر نمیرہ کو لگتا تھا کہ صرف وہی پرفیکٹ ہے وہ حسین ہے اور بہت حسین ہے اتنی کہ کوئی بھی امیر زادہ ان کے درمیان کلاس کا فرق بھولائے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا اور نمیرہ میں ایک خامی یہ بھی تھی کہ وہ بے حد مو پھٹ تھی اور اپنی یہ خامی اس کو بلکل بڑی نہیں لگتی تھی کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے مو پھٹ انسان دل کا سچا ہوتا ہے وہ بھی اسلام میں اپنی خامی کو خاصیت بنا کر جیتی تھی مگر بقول افیرہ کے اس کے خواب بس خواب ہی رہیں گے نمیرہ کو یقین تھا کہ جلد اس کے خواب پورے ہوں گے اور حقیقت بند کر سامنے آئیں گے نمیرہ کیا پھر سے خوابوں میں کھو گئی ہو افیرہ اسے جانے کب سے پکا رہی تھی اسی سوچ میں مبتلا دیکھ کر جنجوڑتے ہوئے ناغواری سے بولی تھی تمہیں کیا تکلیف ہے میرے خوابوں سے نمیرہ نے اسے گورا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی افیرہ آپا نمیرہ آپا میرے پاس ایک پنٹسٹک سی نیوز ہیں یزدان پر جوش ساہ کر بولا اس کی آنکھیں خبر بتانے سے پیدے ہی چمک رہی تھی یزدان کے بچے چھپ رہو میں بتاؤں گی افیرہ اس کے پیچھے چھیکتی ہوئی پہنچی اور اس کی شر پکر کر اسے پیچھے دکھیلا تمیز کرو جاہل ایک ساتھ بڑا ہوں تم سے یزدان اس دکھے پر غصے سے چھیکھا اور یہیں ان دونوں کی لڑائی پھر سے شروع ہو چکی تھی جبکہ ان دونوں کے ایک کان اس فنٹسٹک نیوز کو سننے کے لیے منتظر ہی رہ گئے تمہیں کون عزت دے تم اور عزت دو بالکل الگ چیزیں ہوں افیرہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی مجھے تو عزت مل جاتی ہے پھر بھی تم جیسی موٹی کو کوئی تکھاوے کی بھی عزتت نہ دے وہ بھی دو بدول بول رہا تھا نمیرہ کا ضبط ختم ہوا یہی لڑائی کرنی ہے تو دفع ہو چو یہاں سے دونوں نمیرہ نے غصے سے دونوں کو گھوٹ کر ٹوکا بند کرو ڈراما ہر وقت لڑائی کرتے ہو افیرہ کو بھی بھرہ ہونا یاد آ گیا تھا گھر آ کر کہا ایسا کرو ایک بندہ مجھے بتائے اور ایک افیرہ کو جزدان کا اترا وامود دیکھ کر نمیرہ نے حل دیا جس پر ایک نئے سرے سے بحث شروع ہو گئی میں افیرہ اکپا کو بتاؤں گا یزدان پر جوش ہوا نہیں ان کو میں بتاؤں گی افیرہ پھر سے ٹوک گئی مقابلہ پھر سے شروع ہونے کو ہی تھا بس دونوں کی ضد تھی کہ وہ افیرہ کو بات بتائیں گے بس کرو مجھے سمجھ آ گئی ہے کیا بتانے والے ہوں نمیرہ نے مانی خیزی سے افیرہ کو دیکھ کر کہا وہ دونوں چونکے جبکہ افیرہ انجان بن گئی دونوں کی ضد پر سمجھ تو وہ بھی گئی تھی افیرہ آپ کے کی شادی ہاں اور وہ بھی اگست میں ان دونوں نے جلدی سے مل کر بتا دیا نمیرہ بھی خوش ہوئی مطلب آج تین تاریخ ہے اور ہمارے پاس دو ماں بھی پورے نہیں نمیرہ نے حساب لگایا افیرہ اٹھ کر چلی گئی اور وہ تینوں سر جوڑے مل کر شادی کی پلاننگ کرنے لگے بہت ارمان تھے ان لوگوں کے جو پورے ہونا باقی تھے شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھی دونوں گھروں میں دوفان کا سا سامان تھا بابا آپ نے کہا تھا میرا بھی یہ کمپلیٹ ہونے دیں گے ابھی تو تھرڈیئر کا ریزلٹ نہیں آیا افیرہ نے یہ شکایت نہ جانے کتنی مرتبہ گھر کے ہر فرد کے سامنے دھورائی تھی اور ہر بار اسے سمجھا بجھا کر چھپ کروا دیا جاتا تھا نمیرہ پلیز میرا تو خیال کرو کوئی مجھے ابھی پڑنا ہے شادی نہیں کرنے نمیرہ نے اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی تو وہ بے اختیار رو پڑی نمیرہ کو ترس آیا دادا جانی نے فیصلہ کر لی افیرہ تم جانتی ہو وہ کچھ ٹھان لیں تو پیچھے نہیں ہٹتے اس نے پیار سے افیرہ کو سمجھایا جو انصنی کی یہ روتی رہی نمیرہ چڑ گئی سٹاپ کرائنگ افیرہ تمہارا اپنا قصور ہے تم جانتی ہو نا نمیرہ نے غصے سے اسے گھوڑا وہ رونا بھول کر حیرہ سے نمیرہ کو تکنے لگی میرا قصور پاگل ہو گئی ہو صدمے سے پوچھا جی ہاں یاد کرو پچھلے مان جبران بھائی کی بینک میں جوب ہونے پر تایہ جوان نے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی سب نے وہاں جبران بھائی کو مبارک بات دی اور تو مبارک تو ایک طرف ملی تک نہیں ان سے اس سب کا شادی سے کیا تعلق افیرہ نے اس کی بات کارڈ کر علجتے ہوئے لہجے میں سوال کیا ہے تعلق تب رات کے وقت جبران بھائی نے تم سے کیا کہا تھا یاد کرو نمیرہ نے یاد دلایا حد ہو گئی افیرہ ایسی بھی کیا شرم ایک بار مبارک تو دے دیتی مجھے تمہاری اس بے وجہ شرم کا علاج اب مجھے خود ہی کرنا پڑے گا جبران کبیر کے یہ رفاظ یقیناً افیرہ کو بھی یاد آ گئے تھے تب بھی وہ روحانسی ہو گئی ہاں ان کی وجہ سے ہوا سب وہ بے چین ہوئی جی ہاں تب سے دادہ جانی کے پیچھے لگے ہیں کہ شادی کریں میری اور پھر وہ شیطان کا چیلا میران ہے نا اس نے ہیلپ کی ہے ان کی جو جا کر دادہ جانی سے بولا جبران بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اتنی جلدی ہے کہ افیرہ سے نہ کروائی تو وہ کسی اور سے کر لیں گے اور دادہ جانی یہ بات سن کر اتنے خوف ددہ ہوئے کہ جبران بھائی سے نہ پوچھا نہ بتایا شادی کی تاریخ تیار کرتی ان کے فیصلے سب کون انکار کرے نمیرہ نے مانو انتوصیل سنا کر اپنے ڈریسل شابر میں ٹھونسے اور اٹھ کر علماری میں رکھ دیئے میران کے بچے کو تو میں پوچھ ہی لوں گی ہر جگہ شیطان بنا پھٹتا ہے افیرہ کو غصہ آیا میران جو اسی وقت کمرے میں داخل ہو رہا تھا اس کی بات پر یاکتم خوشی سے مسکر آیا میران کا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو پوچھ لینا آخر تائی جان کا اتنا تو حق بنتا ہی ہے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو افیرہ نے جواباً کشن اٹھا کر اسے دے مارا جیسے کیچ کر کے اس نے کھیکا لگایا شٹ اپ سٹوپڈ تمہارے بچوں کا میں نے کیمہ نہ بنایا تو میرا نام بدل دینا افیرہ غصے میں تھی خیال کرنا ان کی ماں تمہارا کیمہ بنا دے گی وہ مسلسل افیرہ کو چرہا رہا تھا اور وہ غصے سے کشن اٹھا اٹھا کر اسے مارتی جا رہی تھی پڑ لگا ایک بار بھی نہیں تھا وہ ہر بار خود کو بچا گیا نامیرہ کو اپنی بہن پر افسوس ہوا پاغل کو چلانا بھی نہیں آتا وہ تاثف سے سر ہلا گئی میرو تم کوئی پہلوان بیوی لانے کا پلان کیے بیٹھے ہو نامیرہ نے از از معصومیت سے سوال کیا جس کی توقع کے مطابق میران کو آگ ہی لگا گیا شٹ اپ نانسنس ایڈیر سٹوپڈ وہ بلا توقف نامیرہ کی عزت افدائی کرنے لگا پر واق کسے تھی افیرہ بھی اب مزے لے رہی تھی تم نے خود کہا تھا کیمہ بنائیں گی نامیرہ نے خصے سے اس کی بات لوٹائی ٹھیک کہا تھا افیرہ کو چھوڑو وہ تمہارا کیمہ ضرور کرے گی میں اسے کہوں گا وہ جل جل کر راکھ ہو رہا تھا یعنی پہلوان نہیں کسائن ہوگی نامیرہ نے اس کے سر پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرار تبائیں جانے اسے جلا کر نامیرہ کو کیوں اتنا سکون ملتا تھا تم میرا موڈ ہمیشہ خراب کر دیتی ہو بہت منحوس ہو میرے لیے تم وہ غصے ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا نامیرہ کو تو انہی البتہ افیرہ کو اس پر ترس آ گیا تھا بس کرو نامیرہ تم جاؤ میرے بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤں افیرہ نے بہن کو ٹوک کر کہا پہلے ہی اتنی گرمی چڑھی ہوئی ہے جناب کو اٹھا تم چائے لانے کا کہہ رہی ہو کچھ چھنڈا ہونا چاہیے جو اس نواب کو سکون دے نامیرہ نے اسے سنوایا تھا شکریہ بس مجھے چائے لادو وہ غصہ ضبط کر چکا تھا نارمہ لہجے میں بولا اور بولا کیا بس حکم ہی تھا جو نامیرہ کو آگ لگا گیا تھا زہر نہ لادو وہ جلکل بوڑی اس کا پر سکون ہونا تو چڑھا دیتا تھا نامیرہ کو دفع ہو جاؤں خدا کرے تمہیں موٹا ڈھیٹ اور بہت نکمہ شوہر ملے وہ جاہل عورتوں کی طرح بدعائیں دینے لگا نامیرہ کا معصوم دل اس باتوں پر ہر بار کی طرح سہم گیا اور خدا کرے تمہیں موٹی کالی برسلی کا ادلو کی پٹی اور برزبان بیوی ملے نامیرہ نے موپرٹ انداز میں اسے گالیوں سے نوازا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی جیسا کہ نامیرہ نہائی تھی بدزبان لڑکی تھی اور یہ خامی وہ باقی سب کے سامنے نہائی صفائی سے چھپا سکتی تھی میران اس کی بدعا پر پیچھے کہہ کے لگا رہا تھا وہ بھی ڈھیٹ تھا اس پر یہ بدعائیں اثر انداز نہیں ہوتی تھی چند دنوں میں گھر پورا جنجال پورا بن چکا تھا نامیرہ کی چار پوپیاں تھی بڑی کوہار سے دوسری جیلم سے اور تیسری پوپی امریکہ سے آ چکی تھی چھوٹی پوپو تو رہتی ان کے گھر کے قریبی محلے میں تھی سب کی سب بما اہلو ایال شہادی کے لیے ساد و سامان سمیت آ چکی تھیں سفیر صاحب سب سے چھوٹے بھائی تھے اس لیے خصوصی طور پر سب نے ان کے گھر کی پہلی خوشی میں حصہ ڈالا تھا پوپیوں نے آتے ہی گھر بانٹ لیے دو تایا کے پاس اور دو نامیرہ لوگوں کے ہاں سفوان کبیر بہت مصروف تھا اور جبران کبیر تو آج کل آسمان پر رہنے لگا تھا خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے اور رہا میران کبیر تو وہ میمانوں کی اس ناانصاف تقسیم پر ابھی تک صدمے میں تھا زیادہ تر چھوٹے بچوں والے سب لوگ ان کے ہاں تھے اتنا رش شور شرابہ چیخنا چلانا اور بچوں کی رے رہے سے دن میں جانے کتنے نادیدہ ہارٹ ایکس میران کبیر کو ہو چکے تھے جس کے نتیجے میں وہ اپنا بیمار لاغر وجود دکھے اپنے چچا کے گھر عام پہنچا تھا کیونکہ ان کے گھر قدرس سکون تھا بیٹی والا گھر تھا زیادہ میوزک ناچ کانے کا شور نہیں تھا حلیہ گھلہ کبیر صاحب کے گھر کیا جا رہا تھا ہاں سفیر صاحب کے گھر رہنے والے میمانوں کے چند بچوں نے یزدان سفیر کا سر گھوما دیا تھا امریکہ والی پپو پوڑے آٹھ سال بعد پاکستان آئی تھی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی جس کا نام سمجھیا تھا اتنی باتونی تھی کہ وہ دو دن میں اس سب کو پورا امریکہ نامہ رتوا دیا تھا اس وقت بھی سب کے گھرے میں بیٹھی وہ امریکی بلی ایکسائٹیڈ سی بولتی جا رہی تھی اوہ اتنے فنکشنز واؤ انجوائی کریں گے وہاں تو بس گروم فاردر کے پاس جا کر رکھتا ہے برائیڈ اپنے فاردر کا یا گارڈین کا ہاتھ آم کر وہاں آتی ہے سب کلاس کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں میریچ ہوتی ہے اور ڈاٹ وہ مو بنا بنا کر امریکی لب و لہجے میں بول رہی تھی ڈانٹ پری سیسٹر یہاں تین چار دن تک کومہ رہے گا مائوں مہندی اوٹن رخصت ولیمہ اور پھر سب کو ادھ موا کر کے ڈاٹ ہوگا یہ جان تھک زیدہ سب بولا وہ ابھی مارکیر سے دکیے کھا کر آ رہا تھا سب اس کی بات پر ہچنے لگے سب شادی کی تیاریوں کو لے کر باتیں کر رہے تھے مگر سمئیہ ان کو اپنی کہانیاں سنانے میں مصروف تھی یہ میران کبیر کیا کرتا ہے ویسے اچانک ہی وہ میران کے بارے میں پوچھنے لگی جماعیہ لیتی نمیرہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا سٹوڈنٹ ہے فورتھ یار کا کیوں نمیرہ نے شکی نظروں سے اسے دیکھا کچھ تو گربر تھی سمیہ کا سب کو چھوڑ کر میران کے بارے میں پوچھنا نمیرہ کی سستی کو رفع دفع کر چکا تھا ناثنگ جسٹ ویسے کافی ہینڈزم ہے میران کبیر نمیرہ کا شک صحیح نکلا تھا سمیہ کافی فدہ ہوتی نظروں سے میران کو دیکھ رہی تھی نمیرہ نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا میران ہس ہس کر یزدان سے کچھ بولی رہا تھا وہ پیارہ تو واقعی تھا تو کیا سمیہ اس سے نمیرہ نے سوچوں کو جھٹکا اور اٹھ کر افیرہ کے پاس چلی گئی افیرہ یار تمہاری شادی میری جوان دے لے گی میرا دل پھٹے گا کسی دن ان ہنگاموں سے میران آج پھر مو بگارے اس کے سر پر سوار تھا تم نے یہ سب رولہ ڈال دیا سکون ملا اب افیرہ بھی جل کر بول اٹھی تھی وہ ہس پڑا کیا بات ہے شادی نہیں کرنی تھی کیا کبھی سکون سے بالوں کو سوار کر بولتا وہ نمیرہ کو زہر لگ رہا تھا میں جب بھی افیرہ کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہوں تم کیوں ٹپک پڑتے ہوں میری بہن رخصت ہونے والی ہے کچھ دن بعد ویسے بھی تم نے اس کے سر پر سوار ہی رہنا ہے ابھی تُسے بخش دو تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا کیا نمیرہ نے غصے سے کہتے ہوئے اس کا تانہ لٹایا وہ نہائے سکون سے نمیرہ کو اگنور کر گیا یار کزن ہمارا گھر منڈی بنا ہوا ہے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے میں کچھ سکون ہے تم کون سامائیوں میں بیٹھی ہو میرا آنا برا لگتا ہے کیا وہ افیرہ سے بولتا کافی بیچاری سی شکل بنا گیا تھا نمیرہ کو بھی ترس آ گیا برا لگیے تب بھی تم نے کون سا چلے جانا ہے اب آئی ہی گئے ہو تو بیٹھو وہ احسان جتا کر بولی تھینکیو گو دل بڑا تھا تو نہیں پر کر ہی لیا وہ دل جلانے سے باز نہیں آیا تھا اب ہمارا دماغ مت جلاؤ اور صرف ایک گھنٹے تک یہاں رکنا نمیرہ نے اسے وارننگ دی ایک گھنٹہ کیوں وہ غصہ ہوا کیونکہ اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے نمیرہ نے بین آجی سے اسے جتایا مرو تم جہندم میں جاؤ خدا کرے کمرے بدر ہو جاؤ میران کی بربراہتیں ہیں روج پڑتیں مگر نمیرہ نے جیسے کان بند کر لیے تھے یہ میرا مہندی کا ریس ہے پیارا ہے نا امی جان لے کر ہی نہیں دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ایک تو لہنگا ہے اوپر سے اتنا مہنگا اور بھڑا ہوا کوئی سمپل سے کپڑے لے لو مہندی کے لیے نمیرہ نے لائٹ لیمن کلر کا لہنگا پہن کے سامنے پھیلایا جس پر سلور رنگیلے لگے ہوئے تھے گلے اور لہنگے کے بارڈر پر بھاری کام تھا بہت پیارا ہے نمیرہ واقعی کافی ہیوی لگ رہا ہے افیرہ نے ہچکچا کر ماں والی بات کی مگر نمیرہ کے گوڑنے پر خاموش ہو گئی تم تو پاغل ہو سچ میں آج کل ایسے ڈریسلز کا فیشن ہے اور ویسے بھی گھر کی پہلی شادی ہیں میں اپنے سارے ارمان نکال لوں گی وہ دو ٹوک لہجے میں بولی اور تمہارے ارمان بہت مہنگے ہیں افیرہ کی بات پر وہ خفزدہ ہو گئی شادی کے بعد مرنے کا ارادہ ہے جو اپنے ارمان پورے کہہ رہی ہو بیوی میں میرے کیوں مروں نمیرہ اس پر چڑھ دوڑی تھی ایسا تو مت بولو ظالم لڑکی وہ تو تڑا بھی اٹھا تھا نمیرہ گز کی بات سنکا جیسے آگ ہی لگ گئی میں مروں تو خیر ہے تمہاری بیوی کا صرف کہہ دیا تو میں ظالم ہو گئی واہ تمہاری بیوی آسمان سے اتری ہے کیا نمیرہ نے دان پیسے آہاں اب سمجھا وہ کیا بات ہے جو تمہیں جلاتی ہیں وہ خاصے پرجوش لہجے میں بولا جو کبھی سردرد کا کہہ چکا تھا وہ بھی بھول گیا نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت نمیرہ چیکر بولی تو افیرہ بے بچی سے کبھی بھڑکی ہوئی نمیرہ کو تو کبھی شرارت سے مسکراتے میران کو دیکھنے لگی اوکے ایک بات تو بتاؤں میں نے نوٹس کیا ہے کہ سمجھا ہر وقت مجھے گھو رہی ہوتی ہیں میں کیا سمجھوں مہران نے اچانک سنجیدگی سے کہا تو افیرہ نے چونک کر اسے دیکھا ہاں البتہ نمیرہ نارمل ہی رہی جیسے انتظار تھا کہ کب وہ یہ بات کہے گا she loves you maybe نمیرہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے اطلاع دی تھی what بوچھلا سچ میں افیرہ خوش شکر بولی تو نمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا ویسے لڑکی اتنی بڑی نہیں ہے کیا کیٹی ہو کزن وہ چانہ شوکی سے بولا تو نمیرہ نے وہ سگوڑ سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی impossible کہاں وہ نازک سے گڑیا اور کہاں تم غزبناک بیل اوف کم آن وہ حیرت سے نمیرہ کی بات سن رہا تھا اور نمیرہ کا غزبناک کہنا ہی غزب ہو گیا تھا اور تم تم نے خود کو کبھی دیکھے پوہر سڑیل اور نہایت جاہل قسم کی لڑکی ہو مونان سٹوپ نمیرہ کی عزت افضائی کرتا پیر پٹک کر باہر نکل گیا مزاق کی حد ہوتی ہے نمیرہ افیرہ نے تاثف سے اسے دیکھا اور سر پکڑ لیا نمیرہ خاموش رہی سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی میران کا موڈ خراب کر دینے پر پشتاوا ہونے لگا کمز کمز ان دنوں تو تنگ نہ کرتی اس کا بھی موڈ آف ہو گیا وہ موڈ بنا کر ایک طرف ہو بیٹھی افیرہ خاموشی سے پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگی اس وقت وہ ساری لڑکیاں تائے جانی کے روم میں بیٹھی ساریاں پسند کر رہی تھی جو دادا جانی کی طرف تھے سب کو دی جا رہی تھی نمیرہ کی نظر چوکلیٹ کلٹ کی ساری پر پڑی پلین سلک کی وہ ساری بہت خوبصورت لگ رہی تھی ساریاں تو ساری اچھی تھی پر وہ بہت خوبصورت تھی نمیرہ اٹھا کر اولٹ پرڑٹ کر دیکھتی اپنے لئے ڈن کر گئی اس ساری کا کریم کلٹ کا بلاوزر تھا جس کے گلے اور بازوں پر چوکلیٹی رنگ جڑے ہوئے تھے سمیہ کیا ہوا ساری نہیں پسند آ رہی نمیرہ نے ناسمجھی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے سبیہ سے پوچھا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا یہ سب اچھی ہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کون سی پسند کروں وہ اٹھ کر نمیرہ کے سامنے آ کر بیٹھیں تم نے پسند کر لی اس نے نمیرہ سے پوچھا وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی ساری اس کے سامنے کر گئی واؤ it's unique and beautiful نمیرہ تم پلیس یہ مجھے دے دو تم کوئی اور پسند کر لو وہ یک دم نمیرہ کی پسند کیوں ہی ساری مانگ گئی نمیرہ بڑی پھسی تھی نہ انکار کر سکی نہ دینے کا دل تھا اس نے تیزی سے سامنے پڑی ساریوں پر نظر دھڑائی یہ کلر میران کو پسند ہے بہت ایسا کرو جو سامنے لائٹ پر پر کلر کی ساری پڑی ہے وہ جلدی سے اٹھا لو exact یہی کلر پسند ہے اس کو سچ شکر کہ بروقت نمیرہ کو آئیڈیا آ گیا اس کی قسمت اچھی تھی کہ سبیہ نے صبح ہی اپنے اس راہ سے نمیرہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ خاندان کا سب سے منفرد لڑکا میران کبیر اسے بہت اچھا لگیا تھا اس نے نمیرہ سے میران کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تھی نمیرہ نہیں جانتی تھی میران کو لڑیوں کے ساتھ کون سا رنگ اچھا لگتا ہے اسے تو بس اپنی ساری بچانی تھی تو اس نے بچا لی اور چپ چاپ وہاں سے ساری لے کر خسک گئی گھر سے نکلتے ہوئے گیٹ سے اندر آتے میران سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو وہ بے ساختہ رک گئی میران ایک بات تو بتاؤ نمیرہ نے اسے روکا کیا اب پھر میرا دماغ مت جلانا اس نے رکھ کر پہلے سے وارن کیا تھا نہیں نہیں یہ بتاؤ تمہیں اپنی آئیڈیا لڑکی کے لیے کون سا رنگ اچھا لگتا ہے میران نے پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ماتے پر بل پڑ گئے تھے تمہیں اس سے مطلب وہ اسے گھوڑ کر بولا ایکچولی میں نے سبیہ کو پرپل ساری دی ہے کہ تمہیں یہ کلر پسند ہے تو پلیز جب وہ پہنے تو اس کی تعریف کر دینا نمیرہ جلدی سے بات ختم کر کے باہر نکل گئی مگر اگلے ہی لمحے میران دیوار پر جڑ کر اس کی اچھی خاصی خاطر توازہ کر رہا تھا نمیرہ کی بچی بے حیات دوکے باز ایڈیر سٹوپڈ نونسنس چاپ لوس عورت شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے کسی معصوم کو خام و خاہ خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے تم جیسی مطلب پرست خودگرس ڈھیٹ مکار اور آیار عورت کو موٹا کالا سڑے ہوئے بینگن کے موں والا ہزمنٹ کے طور پر جچے گا انشاءاللہ آمین وہ سانس دیے بغیر بولتا چلا گیا تھا نمیرہ کو صدمہ لگا نجانے نیے کہ ہزمنٹ نے اسے کیا پرخواش دی جو ہر بار ایسی ہی بکواس کر کے اس کا دل دہلا دیتا تھا اور تمہیں خدا کرے کانی بھی نہیں اور گلی سیڑی توڑی کی طرح بھی بھی ملے اسے نیچے اترتا دیکھ کر نمیرہ نے جلدی سے بتلا اتارا اور توقع کے این مطابق ریزلٹ نکلا تھا وات کب کا غائب ہوا سر پھر سے نمودار ہوا نمیرہ نے اس کے سامنے زور سے آمین کہا اور اندر آ گئی آج ویندی تھی اور ہر طرف مہمانوں کا خاص طور پر لڑکیوں کا شور پھیلا ہوا تھا ہر ایک جلد اس جلد تیار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پور سکون ہو کر بیٹھ سکے اور اس سارے شور شرابے اور ایروج پر پہنچی تیاریوں کیوں خاموشی سے دیکھتی افیرہ آج کافی اداس لگ رہی تھی لائٹ ییلو کلر فروک میں اس کی گنمی رگت بہت کھل رہی تھی ایک پل کو تو نمیرہ بھی اپنی تیاری بھولے یاک تک اسے دیکھنے لگی تھی اداس تو وہ بہت تھی کیونکہ ان دنوں کو وہ بہت بنتی تھی مگر کیا کر سکتی تھی شادی تو ہونی تھی تم سب کل پہننا مگر میں نے تو آج پہن لی ہے ویسے بھی مجھے منفرد ہونا پسند ہے وہ بینیازی سے کندے اچھکاتی خود کو میک اپ کرنے لگی نمیرہ اس کی بربراہت پر بربراہتے ہوئے سر جھٹک کر باہر نکل گئی اس کی تیاری بس ہو چکی تھی سنے یار نمیرہ آپا ایک ہی بھائی ہوں آپ لوگوں کا مجھ پر ترس کھائیں مردوں کے ساتھ کام کرواتے یزدان کی نظر نمیرہ پر پڑی تو رونی صورت بنا کر بولا وہ ہسی دبا کر اسے دیکھنے لگی یزدان بس تم یہ کرسیاں سیٹ کر دو لان میں میں ابھی آتا ہوں سفیر صاحب کوئی کال سن کر آئے تو کافی پریشان نظر آ رہی تھے یزدان نے ہاتھ میں پکڑی کرسی زمین پر پٹک کر حصے سے نمیرہ کو دیکھا اتنی تیار ہو کر آ گئی ہے میرا دل جلانے میں نے آج کرتا پہننا تھا جو ابھی تک ٹیلر کے پاس پڑا ہے ٹائم ہونے والا ہے اور مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں میں کیسے سب سمالوں گا وہ رونے والا ہو گیا نمیرہ کو اس پر ترس آیا ویسے بھی وہ اس کی کمزوری تھا درہ سامو بنا دیتا دو نمیرہ کی جان پر بناتی تھی ایسا کرو یہ کرسیاں میں سٹ کر لیتی ہوں تم جا کر اپنی تیاری کرو اور ہاں نمیرہ نے اس کے سامنے سے کرسی اٹھا لی وہ خوش ہو کر جانے لگا جب اس نے روکا پلیس میرے لیے بازار سے گجرے بھی لیتے آنا پلیس پیارے بھائی نمیرہ نے منت کی آپہ بابا کی گاڑی نہیں کھڑی مجھے اپنی بائیک پر جانا پڑے گا اور میں بائیک تیز بھی نہیں چلا سکتا لیٹ ہو جاؤں گا اس نے موں بسو رہا اوکے میں کسی اور سے کہہ دیتی ہوں تم جاؤ نمیرہ نے اس کی مشکل آسان کی خیر کوئی نہ مانے تو مجھے کال کر دینا خود ہی لانے کی کوشش کروں گا ونیہ کو ہدایت دیتا ہوا چلا گیا نمیرہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تم جاؤ یار ہم لڑکے کر رہے ہیں نا یہ کام سبیہ کے بھائی ابو حریرہ نے آ کر نمیرہ کو روک دیا اس نے بھی موقع غنیمہ جانا اور سیدھی تایا کے گھر پہنچ گئی سفوان بھائی آپ کا بازار چکڑ لگے گا کیا مجھے کام ہے نمیرہ نے سفوان قبیر سے جا کر پوچھا ان کا سارا وقت بازار کے چکڑ لگاتے گزرتا تھا اوہو میں تو ابھی بازار سے آیا ہوں ڈیر ایسا کرو میران سے ابھی امی کچھ مگوانے کا کیا رہی تھی اس سے پوچھو اس کا شاید چکڑ لگے جواب دیتے ہوئے انہوں نے نمیرہ کا موں ادھرا دیکھ کر جلدی سے مشورہ دیا نمیرہ نے گہرہ سانس بھڑا ایک بار پھیڑ سے میران سے کام پڑھ گیا تھا وہ میران کے کمرے میں پہنچی وہ اپنے کپڑے سری کرنے میں مصروف تھا وہ گلک انکار کے کمرے میں داخل ہوئی میران چونگ کر پلٹا اور اسے دیکھ کر تھٹک گیا اوہ مائی گاڈ لوگوں کی آج تو سجدھج ہی نرالی ہے اس نے آنکھیں پوری سے زیادہ کھول لی کیا ہوا بھئی تمہارا اپنا ارادہ تو نہیں ہے رخصت ہونے کا اس نے شوخی سے کہا نمیرہ نے اس کی بکواس پر بامشکل ضبط کیا کیونکہ وہ خاندان میں کالی زبان سے مشہور تھا جسٹ سٹاپ اٹ پلیس میرا ایک کام کر دو نمیرہ نے بڑی لجائیہ نظروں سے اسے دیکھا فرماو جناب آج تو ایک نہیں بلکہ سو کام بتاؤ اس کا موڑ آج ضرورت سے زیادہ ہی خوشگوار تھا بازار کیا چکر لگے گا نمیرہ نے بھی فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا کیوں اس نے حیرت سے پوچھا تو نمیرہ فوراں سیدھی ہوئی اور معصوم صورت بنا لی مجھے گجرے لا دو نمیرہ نے درخواست کی مگر اس کو امید نہیں تھی کہ اس کا کام ہوگا کیونکہ وہ کم ہی ایسے کام کرتا تھا بھول جاؤ تمہارا تو دماغ بلکل ہی خراب ہے پل بھر میں اس کا موڑ نا خوشگوار ہوتا تھا اور این اسی کی امید تھی نمیرہ کو اس سے پلیس لا دو نمیران دیکھو سب کے پاس ہیں پر صرف میرے پاس نہیں ہیں اور تم جانتے ہونا مجھے گجرے کتنے پسند ہیں رانے والا کوئی نہیں نمیرہ نے منت بڑے انداز میں کہا جاؤ یار یہاں سے تمہیں ہر فضول چیز پسند ہے اور ویسے بھی ہم دولے والے ہیں اور میں تو خاص طور پر دولن والوں کی کسی ایک بھی بندے کے لیے ایک سوئی بھی لانا پسند نہ کروں وہ بڑی لاپروائی سے بولا نمیرہ نے دانت پیسے میران تمہاری چچی نے تم سے کوئی کام کہا تھا اسی وقت میران کی ماں کمرے میں داخل ہوتی بھی بولی اس نے تائی جان کی بات پر خوش ہو کر میران کو دیکھا ظاہر ہے جب اس کی ماں کا کام کرے گا تو نمیرہ کا کام کیوں نہیں کرے گا میرا مطلب ہے سارے دولن والے تو نہیں صرف تم لڑکیاں تم لڑکیاں بھی اگر دولن کی چچیاں ہوتی تو چچی نے مجھے دودھ لانے کا کہاں تھا بات کرتے کرتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکل گیا نمیرہ پیچھے سے چیکھی اور یزدان کا نمبر ملانے لگی اب وہی بچا تھا جو گجری لات سکتا تھا نمیرہ کی بات سن کر اس نے اوکے ڈونٹ وری کہہ کر اس کو ریلیکس کر دیا تھا دادو جانی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پلیس مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا نکا بابا جان اور دادا جانی کی بات سن کر نمیرہ حقیقتن سکتے میں آ گئی تھی پلیس نمیرہ بیٹا سمجھو دار بچیوں مجھے اتنی بے وقیفی کی امید نہیں تھی تم سے نمیرہ کی بات کا جواب سفیر صاحب نے دیا تو اس کو رونا ہی آ گیا اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے سب واضح کر دیا ہے اب ہاں کرو یا انکار کرو دادا جانی نے محبت سے نمیرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کو قدر تسلی ہوئی یعنی انکار کی دوری ابھی اس کے ہاتھ تھی ہاں ہی کرے گی ابباجان آپ کیا جواب لینے بیٹھی ہیں ہماری بیٹی اب ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی کیا اس سے پہلے کہ نمیرہ مناسب رفاس میں انکار کرتی بابا ہمیشہ کی طرح خود بول پڑے بولے ہی نہیں تھے بلکہ ایک جملے میں ہی اس کے اعتراضات کا گلہ گھونٹ دیا تھا نمیرہ نے ویچارگی سے بابا کی طرف دیکھا آج تو افیرہ کی مہندی ہے اور آپ لوگوں کو میرے نکاح کی بڑی ہے نمیرہ نے روتے ہوئے بابا جان سے کہا اب افیرہ کی رونے کی بھی سمجھ آ رہی تھی بیٹا پلیز میری بات مان جاؤ ریکویسٹ ہے میری تم سے دیکھو میں تمہاری جگہ ابیرہ بھی دینے کو تیار تھا مگر انہوں نے سپیشلی بلکہ بڑی منہ سے تمہارا ہی رشتہ مانگا ہے باپ کی بے بسی سے دی گئی وضاحت پر نمیرہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا وہ خوش ہو کر مریم بیگم کی طرف مڑے اسے کوئی اور دوبٹہ پہنائیں مولوی صاحب بس آتے ہی ہوں گے ان کی تاقید پر مریم بیگم نے اس بات میں سر ہلا کر نمیرہ کو دیکھا یہ لو بھڑے ہوئے لینگے پر وہ بے کوئی سمپل جالی والا دوبٹہ پہن کر بیٹھی تھی اللہ نے تمہارا نصیب ایسے ہی لکھا تھا نمیرہ اور یقین کرو ہمارے فیستے کی درستگی کا جل تمہیں احساس ہوگا دادا جانی نے نمیرہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بابا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کے نمیرہ کو میران پہ بہت شدید گھسا تھا اتنا شدید کہ دل کا رہا تھا ابھی وہ اس کے سامنے آئے اور اس کا قتل کر دے منہوس انسان اسے نئے لکب سے نواسی نمیرہ ماں کی پکار پر ان کے پیچھے چل پڑی بڑی بہن کی شادی پر ارمان پورے کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اسی تیاری میں اپنے ارمان خون کروانے کی باری آ گئی تھی قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہیں نمیرہ کو ایسا جھٹکہ لگا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خود پر ہسے یا اپنی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے نہ جانے اس پر ظلم ہو رہا تھا یا پھر اس پر احسان کیا جا رہا تھا نہ جانے اس پر ظلم ہو رہا تھا یا پھر اس پر احسان کیا جا رہا تھا نمیرہ کو افیرہ کے جہیز کا سفید رنگینوں سے بھڑا ہوا دوبٹہ اڑا دیا گیا اس دوبٹے کا آنچل سلور کام سے بھڑا ہوا تھا جو سفید رنگ پر خوب چمک رہا تھا اور نمیرہ کے لہنگے کے ساتھ بلکل میچ کر گیا افیرہ اور عبیرہ کے علاوہ اس کی قزن پھپو سب لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے روتی رہی کسی کو کوئی جواب نہ دیا یوں جیسے سب ناراض ہو اس دیئے پیدا کیا تھا کہ مجھ پر ظلم کر سکیں غزب خدا کا بابا اور دادا جانی کو میرا خیال ہی نہیں آرہا بیٹھے بٹھائے نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا قربانی کا وکڑا سمجھ رکھا ہے مجھے ان کی محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں اور زندگی تو میری عذاب ہو گئی ان کا کیا جاتا ہے نمیرہ رونے کے ساتھ ابان کو بھی مصرزل حرکت دے رہی تھی اور ظاہر ہے سننے والی بھی اس کی ہی فیملی تھی اس کی باتیں یوں سنی انسونی کر رہی تھی جیسے ولیمے پر بیک گراؤن میں بجھنے والے میوزک کو کہ جو کام ہے نا ہمکاری قوم کو نیازی نہیں بلکہ بے نیازی ہونا چاہیے تھا بولتے بولتے نمیرہ کی نظر اپنی ماں کی رونی صورت پر پڑی تو اس کو مجبوراً چپ ہونا پڑا اور پھر نمیرہ ہی سمجھ سکتی تھی وہ کیسے ضب کیے رکھی اس کا ضب تب ٹوٹا جا مولوی صاحب نے نکاح کے لئے پوچھا نمیرہ کے جواب نہ دینے اور صرف رونے پر بابا کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا جواب نہ ملنے پر دادا جانی کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تو شاٹ کٹ پوچھا بولو نمیرہ تم اس سبحان زبیری قبول ہے وہ حق مہر اور باپ کا نام وغیرہ سب پوچھنا بھول گئے نمیرہ نے مرے مرے انداز میں سار ہلا دیا اور پھر نکاح ہو گیا سبحان زبیری دادا جان کے جگری دوست کا بوتا تھا اور نمیرہ اس کے بارے میں ہمیشہ صرف تعریف سنتی آئی تھی مگر وہ خود کیسا تھا اور کیسا دکھتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا فکر مت کرنا میں نے شاہد زبیری کو سمجھا دیا ہے کہ ابھی رخصتی کی بات نہ کرے افیرہ کی شادی کا معاملہ ختم ہو تو پھر اس بات کو دیکھتے ہیں دادا جانی نے نکاح کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے بابا جان کو تسلی دی تو عزل سے مو پھٹے نمیرہ کا یکتم صبر ختم ہوا نکاح کب اور کس سے کرنا ہے یہ مرضی ان کی تھی تو رخصتی بھی ان کی مرضی سے ہی کریں بلکہ بہتر ہی ہے کس معاملے کو بھی ابھی پورا کر دیں مجھے بھی سب کے سوالوں اور نظروں سے کچھ نجات مل جائے گی وہ خفکی سے دونوں کو دیکھتی ہوئے بولی سفیر صاحب کے ماتے پر بل بڑ گئے تھے نمیرہ یہ فیصلہ ہم بڑوں کو کرنے دو ان کے ٹوکنے پر وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھتی کھڑی ہو گئی کیوں؟ نکاح میرا ہوا ہے تو فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے مجھے ابھی رخصت ہونا ہے وہ مو بھاڑ کر اپنے مو سے ہی رخصتی کا بول گئی دادا جانی نے بغور اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی اور سمجھ کر سر ہلایا یعنی سارا مسئلہ اس غصے کا تا جو بیٹے بٹھائیں نکاح کروانے پہ آ رہا تھا ٹھیک ہے بات بھی ٹھیک ہے سادگی سے رخصت کر دیتے ہیں شاہد بھی یہی درخواست کر رہا تھا دادا جانی نے اس کا ساتھ دیا نمیرہ گربر آ گئی اس نے سوچا تھا اب گھر والے منتیں کریں گے اور اپنی خلطی پر شرمندہ ہوں گے مگر وہ ایسا سوچتے ہوئے اپنا دادا جانی کو بھول گئی تھی مگر اببا جی سفیر صاحب نے کچھ بولنا چاہا بیٹا جوان بچوں سے زد نہیں لگاتے نہائی سمجھداری سے اپنے بیٹے کو سمجھاتے دادا جانی نے گردن اکڑا کر نمیرہ کو دیکھا وہ سیڑ تھی تو دادا جان سبت سیڑ تھے یہاں بچوں نے کوئی زد کی اور یہاں وہ ان کے ہی فیصلے کی خلطی کا احساس دلانے کے لیے ان سے زیادہ زد لگا بیٹھے تھے اور نمیرہ کا اپنا ڈائیلوگ اس کے حلق میں ایسا پھسا کہ دادا جانی نے مزید کچھ سنے بنا اس کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا نمیرہ رخصت ہوتے وقت حدہ کے رخصت ہو کر زبیری ہاؤس پہنچنے تک نمیرہ کو ایسا صدمہ لگا کہ رو بھی نہیں پائی تھی اس سارے وقت میں نمیرہ کو صرف اور صرف میران کا چہرہ نظر آ رہا تھا اپنا ارادہ تو نہیں ہوگا رخصت ہونے کا نمیرہ نے ولفاظ سوچ کر ہی دان پیسے وہ جانتا تھا وہ کالی زبان ہے پھر ایسا کیوں کہا اس نے نمیرہ نے اس شادی کا سارا الزام میران پر ڈالا تھا حالانکہ قصہ کچھ یوں تھا کہ دادا جانی کے جگری دوز شاہر زبیری کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں افرہ تفری میں ہاسپیٹل داخل کروا دیا گیا ڈاکٹرز نے چیک کر کے فرمان جاری کر دیا بچ نہیں سکتے بس دعا کریں اور بس جی دادا جان یعنی شاہر زبیری نے رو دھو کر اپنے دوست کو بلواوا بھیجا یہ وہی وقت تھا جب جب صفیر صاحب کرسیاں سیٹ کر رہے تھے انہیں اچانک کال آ گئی انہوں نے جھٹ پٹ وہاں کھڑے لوگوں کو ہدایات دیں دادا جانی کا ہاتھ تھامات تایا جانی کو اطلاع دیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ہسپیٹال پہنچ گئے کچھ پل میں ہی وہ دونوں ہسپیٹال میں پہنچ چکے تھے بابا جان ہاتھ تھامیں اور دادا جانی آنسو صاف کرتے انہیں تسلیہیں دے رہے تھے اور یہی وقت تھا جب شاہر زبیری نے اپنی اصل پریشانی بیان کی میں اپنی بیماری کا سن کر پریشان نہیں ہوں شبیر مجھے تو بس سبحان کی فکر ہے تم تو جانتے ہو وہ کتنا ریزرف ڈیچر کا ہے بس اس کی کتابیں ہیں اور اس کی جاب ہیں اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کی بپو اپنے گھر میں مصروف ہے اور میں سبحان کی شادی اپنی زندگی میں ہی کروا دینا چاہتا ہوں ورنہ میرے بعد کوئی بائی نہیں وہ کتابوں کا ہو کر رہ جائے گا اس بات پر نہ جانے بابا اور دادا جانی نہیں کیا جواب دیا تھا برحال دادا جان نے اپنی پریشانی کے ساتھ ہی اپنے ہونہار پوتے سبحان زبیری کے لیے نمیرہ کا نام لے لیا تمہاری خواہش سر آنکھوں پر شاہد سبحان میرا بھی بچہ ہے مجھے تو کوئی انکار نہیں شبیر نیازی صاحب تو ازہد خوش ہو گئے سبحان زبیری وہ لڑکا تھا جو انہیں شروع سے پسند تھا اور وہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے تم کیا کہتے ہو سفیر دادا جانی دوست کو مطمئن کرتے ہوئے بابا کی طرف مڑے گویا اشارہ دیا ہو آگے ہو کر ایک دو ڈائیلوگ ہی گسی دو بیٹے مو لٹکائے سن رہے ہو صرف اور بابا کو تو موقع چاہیے تھا اسی فرزندی میں لینا تو میری کچھ نصیبی ہوگی چچا جان بڑا پیارا بچہ ہے سبحان بابا نے کچھ ایسی فرما برداری دکھائی کہ دادا جان نے گردن اکرا کر اپنی دوست کی طرف دیکھا اور دادا جان نے جذبات سے کپ کپاتے ہاتھ بابا کے سر پر رکھ دئیے گویا رشتے پر مہر لگائی جا چکی تھی بات تیہ ہوئی شکریہ شبیر شکریہ سفیر بیٹے اب بس مجھ پر ایک اور احسان کر دو اور میری امانہ جلد مجھے دے دو میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں میں اٹک اٹک کر بولتے ہوئے پھر جو خانسی کا دوڑا لگا تو دادا جانی نے پانی پلاتے ہوئے اس وقت نکاح کا حکم دے دیا سفیر تم ابھی اور اسی وقت کبیر یعنی کہ نمیرہ کے تایا جانی کو کال کر کے کہو کہ مولوی صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچیں اور دادا جانی نے بابا کو سمجھاتے ہوئے بیمار دوست کی طرف دیکھا جب خانسی تو کیا شاید سانس بھی رو کر سب سن رہے تھے نہیں شبیر سبحان ابھی آنے والا ہے میں اسے سمجھا دیتا ہوں وہ اپنی فپو کو ساتھ لے لے گا بچی کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے اسے تنگ نہ کرو نکاہ وہیں گھر پر ہو جائے گا وہ نحیف آواز میں بولے تھے اور تم شاید تمہاری غیر مجودگی میں کیسے دواد دادا جانی نے پریشانی سے انہیں دیکھا میں مل لوں گا بعد میں بلکہ جب گھر جاؤں گا تو جی بھڑ کر مل بھی لوں گا اور خدمت بھی کراؤں گا وہ ماسون صورت بنائے خاصے لادلے انداز میں بولے تھے اور حد تو یہ کر دی کہ رخصتی کا بھی کہہ دیا اور بھولی دادا اور بابا کا نمیرہ کے بکول ان کی چالاکی بھی نظر نہیں آئی البتہ وہ دونوں رخصتی کی بات پر تھوڑے متزبزب ہوئے تھے اور محترم شاہ زبیری نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا دراصل شبیر میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں اور سبحان بات کے دوران یوں کی آنکھوں میں پانی کی ندیاں جمع ہو گئیں اور یہ آنسو تابوت میں میرے آخری کیل کی ماندت تھے سبانن فانن ہوا نمیرہ سے پوچھتے وقت بلکہ نہیں نمیرہ کو بتاتے وقت بھی نماغوں سے دادا شاہد کی بے بسی بیماری التجا محبت اور مان کا بڑے عدب سے اور محبت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا شاہد بہت محبت کرنے والا شخص ہے وہ اپنے پوتے کیلئے بہت پریشان تھا شاہد نمیرہ کو سمجھایا جا رہا تھا اور اس کا جی چارہ تھا کہ دادا جان کا پوتا محترم اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے بال کھینچ لے پر بہرحال نمیرہ کا نکاح ہوا اور رخصتی کی پریشانی اس نے خود حل کر دی تھی اور رخصتی سے پہلے نمیرہ کے سڈ پڑتے وجود کو بینچ بینچ کر گلے سے لگاتی حیران پریشان کزنے بہنیں ممانیاں اور تائی وغیرہ سب بہت خاموش تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیسے تسلی دی جائے موقع ایسے تھا کہ حواس باغتی میں نہ چھیل چھاڑت دی تھی نہ نصیحت اور نہ کوئی دعا مریم بیگم کتنی دیر نمیرہ کو سینے سے لگائے روتی رہی پھر دادا نے گلے سے لگا کر ہزار بار کی دھورائی درخواست کو پھٹ سے دھورایا اس جلد بازی کے لیے ہمیں ماف کر دینا ان دو بیچارے افراد کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا نمیرہ صدا خوش رہو میری گریہ شکر ہے میرے لیے بھی کوئی دعا کی ورنہ مجھ کو لگا اب بھی انہی پیاروں کی فکر ستا رہی ہے نمیرہ نے جاتے جاتے بھی دادا جان کے سامنے زبان چلانے سے گریز نہیں کیا تھا جس پر وہ صرف اسے گھوٹ کر رہ گئے تھے بابا اور تایا نے بھی باری باری گلے سے لگایا اور پھر نمیرہ کے وجود کو گاڑی میں پھینک کر پیچھے ہو گئے اور سبحان زبیری کی پپو نیدہ خان نے اپنے شکنجوں میں ایسا جکڑا کہ نمیرہ زبیری ہاؤس جاتے جات تک گھٹ گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہی افیرہ کا جہیز نمیرہ کو دے دیا گیا تھا بقول دائی جان کے جبران کبیر کا روم اپنے سیرے سے سیٹ کیا گیا تھا اس لیے سے فنیچر کی ضرورت بھی نہ تھی بارحل کپڑے نہیں لیے تھے کیونکہ افیرہ اس سے لمبی تھی زبیری ہاؤس میں نمیرہ کا استقبال کرنے والا سبحان زبیری کی پپوزاد بہنوں اور ان کی چند کسنوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا شاہ زبیری کا صرف ایک ہی بیٹا اور صرف ایک بیٹی تھی بیٹا خیام زبیری کالج میں انگلیش پرفیسر تھا اور پھر اس کی شادی بھی اپنی جیسی انگلیش لیکچرار سمینہ نامی لڑکی سے ہو گئی ان دونوں کا اکیلوتا بیٹا تھا سبحان زبیری وہ بلا کا ذہین مگر خاموش طبعہ نوجوان تھا پرہائی میں اچھا تھا بلکہ کتابی کی رہی تھا خیام زبیری اور سمینہ کی زندگی بہت کم تھی وہ جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے سبحان زبیری پہلے ہی کم بولنے والا تھا مگر ماں باپ کی بوت کے بعد اور بھی زیادہ خاموش رہنے لگا تھا یوں جیسے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہو شاہ زبیری کی بیماری اور ہر وقت کی پریشانی کی بڑی وجہ صرف ان کا پوتا سبحان تھا سبحان ٹھیک سے کھانا کرو سبحان ہر وقت بھی کتابیں پڑھنا صحیح نہیں ہوتا کبھی آوٹنگ بے کر لیا کرو سبحان سبحان ہسا بولا کرو سبحان کبھی ٹی وی بھی دیکھا کرو سبحان خود کو اتنا مصروف رکھتے ہو بیمار پڑ جاؤگے سبحان اپنی ریسن پر بھی توجہ دیا کرو کبھی سبحان اپنی ذات صلاح پروائی اچھی نہیں ہوتی ان کی زندگی سبحان اور اس کی فکر کے گھن گھومتی تھی ہر وقت سبحان کو ٹوکنا ان کی مجبوری بن گئی تھی اور سبحان زبیری وہ ہر بات کے جواب میں مسکرا کر کہتا ایم ہو کے دادا جان ڈانٹ وڑی ڈیلیکس اور بس جیسے وہ دادا کی نہیں مانتا تھا دادا بھی اسی کا دادا تھا نہ ریلیکس ہوتا نہ ڈانٹ وڑی سنتا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمزوری تھی اس اچانک شادی پر جہاں وہ جی بڑھ کر ججلایا تھا وہیں پھوپی بھی خفا ہوئی تھی کیوں ابا جان سبحان کے لیے میری بیٹیاں نظر نہیں آئیں جو اے غیر لڑکی کا ہاتھ جا کر مانگ لیا ابا جی نے بیٹی کی شکوے پر خاموشی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب کھولی تو یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو کیا کہا کچھ کہا تھا کیا رہی بعد سبحان زبیری کی کلوتی بھپو کی تو ان کی بیٹیاں تو تین سبحان کے لائک تھی مگر ان کا مزاج اور ضبیعت کسی بھی طور پر سبحان کے لائک نہ تھا نہائیت موپھٹ بولڈ اور تمیز سے آ رہی وہ نہ شہر زبیری کو قبول تھی اور نہ ہی سبحان زبیری کو سبحان تو خیر زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا صبح آفیس جاتا تو شام کو لوٹتا تھا کچھ وقت دادا کو دیتا اور اس کے بعد کتابیں ہوتی اور دنیا سے بیزار سبحان زبیری اس کے پاس پاس دنیا جہاں کی کتابیں تھی نمیرہ سبحان کے کمرے میں پہنچی تو پہلی بار کھل کر روئی تھی اتنا کہ بس حیرت تو یہ تھی کہ نمیرہ کو اس طرح اچانک بے رونک طریقے سے اور ایک ایسے شخص سے جس کا آج سے پہلے صرف نام ہی جانتی تھی اس سے شادی ہونے پر اتنا رونا نہیں آیا تھا جتنا اپنے خوابوں کے پورا نہ ہونے کا سوچ کر وہ روئی تھی یہاں کچھ بھی اس کے خوابوں جیسا نہ تھا سوائے سبحان زبیری کی شکل کے وہ خوبصورت تھا اور بکیا بقول سبیہ کی اسرائیلی پر وہ امیر نہ تھا وہ اتنا پڑا لکھا بھی نہ تھا اور اس کے جواب بھی معمولی تھی نمیرہ جو اپنے سے بھی بڑے اور انچے خاندان کے خواب دیکھا کرتی تھی سبحان زبیری تو ان کے برابر کا بھی نہیں تھا عام سا انسان تھا اور عام سا گھر تھا نمیرہ پر تو اس کا پہلا امپریشن بھی خاص نہیں پڑا تھا بدرنگ جینز پر گری شرٹ جس کے بازو کونیوں تک فول کی ہوئے تھے پیشانی پر سیاہ بال بے ترتی پھیلے ہوئے گندمی سو نہری رنگت مغرور خڑی ناک پر چمکتی شہد رنگ آنکھیں اور چہرے پر بلاکی سنجھیت کی ویسے تو وہ عام حلیے میں بھی غزب کا لک رہا تھا پر وہ بیل ڈریس نہ تھا وہ شوق شرارتی سا بلکل بھی نہ تھا اور صاف ظاہر تھا کہ اپنی جنجلاہت پر بمشکل قابو کیے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا کچھ بھی تو نمیرہ کے خوابوں جیسا نہ تھا اور اسی چیز کا صدمہ نمیرہ کو کھائے جا رہا تھا بارحال نمیرہ نے روتے ہوئے ایڈیٹ دیکھ کر کمرے کا جائزہ ضرور لیا فرنیچل کافی پرانا تھا لیکن خاصی بہتر حالت میں تھا کافی سادکی سے کمرے کی سیٹنگ ہوئی تھی مگر نمیرہ جیسی رنگین مزاج لڑکی کو یہ بات بہت اٹک رہی تھی اور جب نمیرہ رونے کا پرگرام پورا کر کے کمرے کا جائزہ بھی لے چکی جمائیاں لیتی وہ خود کو سونے سے روک رہی تھی تب کافی وقت بعد کہیں جا کر مصر سبحان زبیری کمرے میں تشریف لیا اور سیدھا اپنی علماری کی طرف بڑھ گیا نمیرہ سب علائے اس کے سنجیدہ چہرے کو گھونے لگی وہ کرتہ شلوار اٹھا کر نمیرہ کی طرف متوجہ ہوا نمیرہ نے پھرتی سے اپنی نظروں کا ذاویہ بھیڑ لیا اس نے گہری نظروں سے نمیرہ کو دیکھا مجھے تو کہا گیا تھا کہ لڑکی جیسی بھی تیاری میں تھی بس اسے نکاح کے لیے بٹھا دیا ہے مگر تمہاری تیاری تو کسی دولن سے کم نہیں ہے وہ حیرانگی سے بولا اور کافی حد تک سچ بھی کہہ رہا تھا ایک تو نمیرہ کا لہنگا فل بھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے کافی بھڑی جلری پہنی ہوئی تھی اور فل میک اپ بھی کیا ہوا تھا آج میری بہن کی بہندی تھی جب مجھے خدمت خلق کے لیے پکڑ کر بٹھایا گیا تھا نمیرہ نے اپنی تیاری کی وجہ بتاتے ہوئے تاک کر نشانہ لگایا اس نے آنکھیں پھیلا کر اس منمونی صورت کی تیز زبان ملاحظہ کی اور پھر اس بات میں سر ہلا گیا مجھے بھی دادا جان کے پاس جانا آگا ہوسپیٹل اس نے نمیرہ کو دیکھتے ہوئے ذرا رکھ کر بتایا تو جاؤ میری بھلا سے مجھے کونسا فرق پڑے گا نمیرہ نے جل کر سوچا آئی نو تم بھی ڈشٹرب ہوگی کافی میری خیر موجودگی میں ریلیکس فیل کروگی سو پلیس ٹریشٹ کرو اور اپنی آنکھوں اور زبان کو بھی تھوڑا ریشٹ کرنے دو اس نے نمیرہ کی چلتی زمان اور بار بار گھوڑنے پر مخلصانہ مشورہ دیا ظاہر ہے آگے بھی بہت کام لینا ہے ان سے وہ بربراہ کا رخ مور گئی سبحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا گنا یہ بیچارہ ہے اسے شریف کہتے ہیں میرے باپ دادا نے تو بہت دشمنی نکالنی تھی مجھ سے وہ اس کے جاتے ہی موٹیاں بھیج کر بولی اور کشن اٹھا کر دروازے کی جانب دے مارا جسے کمرے میں واپس آتے سبحان نے بروقت کیچ کیا تھا نمیرہ گربراہ کر سیدھی ہوئی اور پلیس میری علماری کو فیلحل مت چھڑنا میں اپنا سامان خود نکال کر سیٹ کروں گا پھر یوز کر لینا میری کچھ ضروری چیزیں ہیں جو یہاں وہاں ہو گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا وہ کشن ایک طرف رکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں بولا اور نمیرہ کا جواب لیے بنا وہاں سے چلا گیا نمیرہ نے گردن مور کر کمرے کے ایک کونے میں بنی لکڑی کی بڑی علماری کو گھوڑا جی ہاں بل گیٹس رہتا ہے اس کمرے میں اور اس علماری میں اس کا ضروری سامان رکھا ہوگا نہائی تنگ دل انسان ہے یہ تو توبہ اللہ نمیرہ نے گہری سانس دی اور بھاری چھڑلی اتارنے لگی ایک بار پھر اس کو رونا آیا تھا وہاں پر فنکشن ہو رہا ہوگا اور میں یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوں اچھا ہے میرے ساتھ دادا جانی سے زد لگانے چلی تھی بھول گئی تھی وہ چنگیز خان کے بچھرے ہوئے بھائی ہیں یا اللہ ایسا دادا کسی دشمن کو بھی نہ دینا وہ غصے سے بربراتی جاری تھی سب کو مجبور کر کے اپنی رخصتی تو کروالی تھی مگر اب خود بھی افسردہ تھی باہر ہسپیٹل کے لیے نکلتی ہے سبحان نے ایک بار رکھ کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا تھا یہ معصوم بچی ہے کمو دادا جان آپ نے بہت دھوکے دیئے مجھے مگر اس کا لیول الگ تھا وہ نفی میں سر ہلاتا تاثر سے بربرا رہا تھا اور جب ہسپیٹل پہنچ کر اس نے یہی گلہ اپنے دادا جان سے کیا دونوں نے اپنا پرانا ہتیار آزما لیا یعنی آنکھیں بند کر لی اور ساتھ میں کان بھی سبحان سردہ بھا کر ان کر خفی سے ان کو دیکھنے لگا وہ تو پہلے ہی اس کو بلیک میل کر کے کام نکلواتے رہتے تھے پھر اب تو بیمار یافتہ ہو چکے تھے اب دو صرف ٹھنڈی آ بھر کر سب انمار لیتے تھے اس عجیب و غریب شادی کو اب کافی وقت گزر چکا تھا اور نمیرہ اب کافی حد تک ایڈ ججب بھی کر چکی تھی بارحل سبحان زبیری سے نمیرہ کی اس پہلے روز کے بعد سے دوبارہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے دنگ کیا تھا وہ اپنے سٹڈی روم تک ہی محدود ہو گیا تھا کتابیں بڑھتے ہی سو جاتا اور صبح ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل جاتا تھا دادا جان بھی اب گھر آ چکے تھے اور انہیں دیکھ کر نمیرہ کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ جسے رب رکھے اسے کون چکے وہ دادا جان کو ڈاکٹرس نے مایوسی سے جواب دے دیا تھا کہ اب علاج ہی ممکن نہیں اور انہوں نے اتنا رودھ ہو کر نمیرہ کی زندگی عذاب کر دی تھی اب وہ مرنا بھول گئے تھے ہامو لاغر اور کمزور ہو چکے تھے بستر پر پڑے کمزور سے دادا جان پر اس سے غصہ بھی بہت آتا تھا مگر جب وہ نمیرہ کو دیکھ کر اپنے بڑے چہرے پر شفقت بڑی مسکان سچاتے تھے تو پیار بھی آتا تھا اور ترس بھی خیر ان کے ساتھ اب نمیرہ کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی سارا دن فارق وقت میں وہ انہی کے کان کھاتی تھی اور وہ بس محبت سے اس کی باتیں سنتے رہتے تھے اور شاید اسی وجہ سے وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو چکے تھے دادا جانی اور بابا تقریباً روز ان سے ملنے آتے تھے باقی لوگ بھی ایک دو مٹون نمیرہ کے پاس ملنے آ چکے تھے البتہ میران سے مل کر نمیرہ نے خوب لڑائی کی تھی کہ یہ سب اس کی کالی زبان کی بدولت ہوا ہے اور وہ نمیرہ کی حالت پر کہہ کے لگا رہا تھا جملے پر ناک چڑھایا نا جانے سب لوگوں کو سبحان زمیری میں ایسا کیا نظر آتا تھا جو نمیرہ کو نظر نہیں آیا وہ بربرا کر سر جھٹک گئی صدمہ تو یہ ہے کہ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو میرا کیا ہوگا نا جانے میری بی بی کیسے آئے گی وہ سچ میں پریشان تھا اور نمیرہ پور سکون ہو گئی تھوڑا اور رولے پھر مشورہ دوں گی کہ سبیہ سے شادی کر لے وہ گردنگرا کر میران کو دیکھ رہی تھی اور پھر کچھ دن بعد پھپو کے جانے سے پہلے پہلے نمیرہ کے مشورہ دینے پر ان دونوں کا رشتہ تیہ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نمیرہ کے احسان مند تھے مگر اس سب کے باجو سب کے علاق سمجھانے منت کرنے اور معافی مانگنے کے بعد بھی نمیرہ دوبارہ اپنے گھر نہیں گئی تھی اس اچانک شادی کا غصہ تب تک نہیں اترنے والا تھا جب تک وہ اپنی اس لائف سے مطمئن نہیں ہو جاتی تھی اور جب تک نمیرہ کا غصہ باقی تھا وہ کسی صورت گھر نہیں جا سکتی تھی اس کی ریٹائی اور زد پر دازہ جانی نے سب لڑکیوں اور گھر والوں کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا جب نمیرہ کی کزنز اس سے ملنے آئیں تو نمیرہ کو تھوڑی شرمنگی بھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے نمیرہ سے وہ سوالات کیے جو ہر لڑکی کی شادی کے بعد اس کی دوستیں اور کزنیں برشتہ آگ سے پوچھتی ہیں بھائی کیسے ہیں انہوں نے پہلی بار مل کر تم سے کیا کہا کیا انہوں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا کیا وہ شوخ مزاج ہیں رومانٹک ہیں ان کو کیا کیا پسند ہے رونمائی کا تحفہ ملا کیا ان کی اور تمہاری کیا میسٹری ملتی ہے تم دونوں میں دوستی ہو گئی یا سخت مزاج ہیں اس قسم کے کئی سوالات کیے گئے تھے اور نمیرہ کے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ تھا وہ گبرا کر نظریں چوراتی لب کارتی رہی یا خدا تم شرماتی تو بالکل نہ تھی نمیرہ کیا اب اتنی شرمانے لگی ہو جو اب تک جواب نہیں دے پا رہی ہو عبیرہ اس کی خاموشی اور نظر جکانے پر سخت حیرت زدہ تھی لگتا ہے یہ میسٹر دیکھنے میں سنجیدہ طبیعت کی ہیں مغرر اصل میں بہت رومانٹک ہوں گے دیکھو تو نمیرہ کو چپ لگوا دی سب کزنس اسے چھے رہی تھی اور نمیرہ گہری سانس بھڑ کر رہ گئی تھی اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ ایک بار کے بعد دوبارہ بات ہی نہیں ہوئی اور پہلی ملاقات کوئی اتنی اچھی بھی نہ تھی کہ بتا دیتی نمیرہ کو اپنا بھرم رکھنا تھا وہ بتا نہیں پائی کہ اچانک لائی گئی ہے اور جائد انچاہی بھی ہے اس نے خاموشی میں ہی آفیت جانی شادی والے دن تو سبحان بھائی کا چشمہ نہیں لگا ہوا تھا کیا ان کی آئی سائٹ ویک ہے نمیرہ کی بڑی پپو ذاتہ بندہ شاہ نے چشمہ لگا کر بیٹھے سبحان زبیری کو دیکھ کر پوچھا ہاں نظر کا مسئلہ ہے چشمہ بھی بائیو فرکلز ہے یعنی کہ دورے لینس کا دور نزیق کا جواب دیکھ کر وہ ایسے مطمئن ہوں جیسے ترمہ جیتا ہوں سر شکر کچھ تو پتا تھا کیوں جہاں تک ہم نے سنا تھا اتنے خاص تعلیم بھی نہیں ہے سبحان بھائی کی تو کیا جواب روٹین ٹھیک ہے سامیہ حیران ہوئی تھی اور اس کی حیرت ہمیشہ حیران ہی کر دیتی تھی ییس اور وہ کتابوں کا شکین بھی ہیں نمیرہ کچھ پرسکون ہوئی یعنی اب اتنی بھی بے خبر نہیں تھی نمیرہ مسکرانے لگی اور اگلے ہی پل اس کا سکون غارت ہو گیا تھا جب سب نے پوچھا کس ٹائپ کی بکس سفر نامیں نوولز ہسٹری یا کچھ اور نمیرہ نے بدلی سے کندج کا کر خاصے جل کر سبحان زبیری کی طرف دیکھا تھا این اسی لمحے سبحان کی نظر نمیرہ پر پڑی تو نمیرہ کا ماتے پر بل ڈال کر اسے دیکھنا اور اسے دیکھتا پا کر چھٹکے سے مو پھیڑ لینا اسے کافی حیران کر گیا تھا اب اس نے کیا غلطی کی تھی وہ دادا جان کی معصوم سی بہو اس سے اتنی الجن کیوں خاتی تھی وہ حیرہ سے نمیرہ کی طرف دیکھتا چلا گیا تھا رات کو کافی دیر تک نمیرہ جب سونے میں کامیاب نہ پہوپائی تو اٹھ کر بیٹھ گئی دن بر خاندان کی لڑکیوں سے مغز ماری کر کے اب اس کا سر درد کر رہا تھا شادی ہوئی تھی اور ایسی کہ وہ خود بھی نہیں اس تعلق کو سمجھ پا رہی تھی وہ اپنی مرزی سے رہ رہی تھی کوئی روک ٹوک نہ تھی دادا جان تو اس کے دوست جیسے بن چکے تھے مگر اس شادی میں اثر انسان اس سے لا پروا تھا جس کے نام پر وہ آئی تھی جس کے لئے لائی گئی تھی وہ کہاں کم رہتا تھا کچھ خبر نہیں وہ اکتائی ہوئی سی بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چھٹیا بنا کر دوبتہ کندے پر اٹھکا کر کمرے سے نکلی اور پاؤں گسیٹی کچن کی طرف گئی کچن میں پہلے سے لائٹ آن تھی اور کھٹ پٹ کی آواز بھی واضح تھی مگر نین میں جھولتی نمیرہ ان دونوں باتوں کو محسوس نہیں کر پائی تھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تو سبحان زبیری نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اپنے سامنے اسے دیکھ کر نمیرہ نے جلدی سے دوبتہ صحیح کیا جس طریقے سے چل رہی تھی تم پہلے سے پتہ چل گیا تھا کوئی کچن کی طرف آ رہا ہے وہ مر کر مصروف انداز میں بولا تو نمیرہ شرمندہ ہو گئی آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں وہ شرمندگی مٹانے کے لیے بولی تو خاصی تمیز کا مظاہرہ کر گئی جس پر وہ حیران سا پلٹ کر نمیرہ کو دیکھنے لگا جیسے کہ چاہ رہو کہ اس کے علاوہ دوسری ہستی نمیرہ ہی ہے نا اتنی شرم لحاظ والی اتنی بادب یعنی واقع معصوم اور نیک شریف یقین نہیں آیا اس کی نظروں سے نمیرہ نروس ہو گئی کچھ آئیے تھا اس کا حیرت سے کیا گیا سوال نمیرہ کو اندر تک آگ لگا گیا ظاہر ہے میں آدھی رات کو یہاں واقع کرنے تو نہیں آئی ہوں اپنے موڑ میں آتے پل بھیڑی لگا تھا نمیرہ کو اور وہ یوں مطمند سا پلٹا جیسے اب یقین ہوا ہو کہ یہ نمیرہ ہی ہے نمیرہ نے دانت کچھکا کر اس کی پشت دیکھی وہ اتنا مصروف کیوں تھا آخر کیا کر رہا تھا متجسس ہو کر اس نے پیچھے سے جھان کر دیکھنے کی کوشش کی چائے بنا رہا ہوں شاید نمیرہ کی اس طرح دیکھنے کو بھاپ گیا تھا تب ہی بدھایا وہ انسو نہ کر گئے مطلب اس نے پوچھا تھوڑی تھا میں پڑھ رہا تھا دوچائی کی تل محسوس ہوئی سو میں نے سوچا پہلے چائے پیلو تم پیوگی خاصے تفصیل سے اس نے جواب دے کر گردن موڑ کر نمیرہ کو دیکھتی ہوئے سوال دا گا آپ ہٹے میں بناتی ہوں چائے عورت کے ہوتے ہوئے مرد کام کرے نمیرہ کو یہ بات کوا رہا نہ دی اس بات کا احساس ہونے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی خلافے توقع وہ شرافہ سے ایک طرف ہو گیا اور قریب ہی شرف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا نمیرہ کو دیکھنے لگا نمیرہ کنفیوز سی آگے بڑھی اور گیتے میں دودھ پتی کا اضافہ کرنے لگی موصوف یہاں سے ہٹتے کیوں نہیں اب میرے چہرے پر کون سا خزانہ تلاش کیا چاہ رہا ہے نمیرہ نے ناک چڑھا کر سوچا اس کے چہرے کے تاثرات اس کی سوچ ساپ واضح کر رہے تھے اوکے میرے روح میں دینے کی زحمت کر لینا پلیز اس نے جیسے نمیرہ کی دل کی آواز سن لی تھی نمیرہ نے باکشی بلکہ نہ ہے ترمبرداری کے اس بات میں سر ہلایا اور وہ جاتے جاتے گیری نظر نمیرہ پر ڈال کر گیا تھا یا خدایہ انسان اجانے کون سے نقص تلاش انسان چاہ رہا ہے مجھ میں اس کی گوڑیوں پر نمیرہ بربر آئی میری عزت رکھنا خدایہ ساتھ میں دعا بھی کر ڈالی جو شاید اب بھی اللہ کو مجذور نہ تھی یا نمیرہ کا یہ کہنا ہی اللہ کو برا لگا تھا کہ اگلے چند منٹوں میں ہی اچھی خاصی شرمنگی اٹھا لی تھی وہ کب دونے کے لیے سنگھ کی جانا بڑھی جب اس کو اپنے جوتوں کے نیچے کسی نرم چیز کا احساس ہوا اس نے چکر گھوڑ سے دیکھا تو نیم اندھیرے میں پڑے سامپ کو دیکھ کر اس کے عسان خطا ہو گئے یہ سامپ ہے اس نے بے یقینی سے دیکھا اور کنفرم ہوتے ہی نمیرہ کی چانخ چیخ بساقتہ دیکھ لی تھی وہ فریج کے دوسری جانب کونے میں چھپی بری طرح لڑز رہی تھی جب سبحان زبیری حیران و پریشان سا کچن میں داخل ہوا وہ کبھی نمیرہ کو تکتا تو کبھی کچنیں یہاں وہاں دیکھتا یقیناً اس کی کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا کیا ہوا؟ آئی اوکے؟ اس نے تھک کر پوچھی لیا سبحان زبیری کی جگہ اگر یہاں یزنان یا میران ہوتے تو نمیرہ ان کے اندھے پن کے ثبوت پر خوب عزت اوزائی کرتی مگر وہ سامپ نمیرہ نے لڑکراتی زبان میں بتاتی ہوئے اس جانب اشارہ کیا سبحان نے چونکر اس اشارے کے طاقب میں جا کر اور سے فرش پر دیکھا اور چھک کر اسے اٹھا لیا کیا وہ پاغل ہے؟ نمیرہ حیرس سے اسے دیکھنے لگی ہیلو ایس اس کی آواز میں نمیرہ کے لیے واضح تمسکر تھا اس کے جملے پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی آپ کو بھی تک خلونوں سے کھیلنے کا شوک ہے وہ شرمندگی مٹانے کے لیے بولی بھی تھی تو کیا؟ وات؟ یہ میرا نہیں ہے وہ جھٹکہ کھا کر اسے دیکھتا حیرس سے بولا اور پھر گہرا سانس بھرا مجھے سانس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی کم اقلی پر افسوس کر رہا تھا بلکل ریل لگ رہا ہے پھپو کے پوتے کا ہے نمیرہ نے سوال کیا تو اس نے سانس وہیں کیابلٹ میں پھینکتی ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا ڈرنے یا چیخ مارنے سے پہلے کنفرم تو کرنا چاہیے تھا کہ ریل ہے یا نہیں شاید نمیرہ کی چیخ سے وہ کچھ زیادہ ہی ڈسٹرپ ہوا تھا بس کنفرم ہوا کہ حساب ہے آگے کا کچھ خوف نے سوچنے ہی نہیں دیا نمیرہ نے اس وقت سچ کہنا ہی مناسب سمجھا تھا اگر اس کی جگہ بیسل اس کو تھا تو کیا ہوتا کچھ توفت کف کے بعد وہ جڑ جڑی لے کر بولی سویہ کا بتایا بیسل کا بھوت کچھ زیادہ ہی اس کے دل و دماغ پر قابض تھا ایکسکیوز می یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیسل وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا شاید بیچارہ جانتا تک نہیں تھا کہ بیسل کیا ہوتا ہے نمیرہ نے تاثر سے اس کم پڑے خوب روز نجوان کو دیکھا جو بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس کا خامد بن چکا تھا بیسل ایک اصدہ ہوتا ہے جس کی نظر اور پھنکار وہ تفصیل بتانا چاہ رہی تھی جب وہ ٹوکیا آئی نو دی ڈیٹیل میں تمہارے خوف پر حیران ہوں وہ بھلا تمہارے پاس کہاں سے آئی تھا وہ قریب پڑے سٹول پر بیٹھتا اعتبران سے بولا تھا کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا وہ بہت ویل ایڈوکیٹڈ لگتا تھا نمیرہ اس کے انداز پر اپنی حیرت دبا گئی اس نے جاہے کپوں میں ڈال کر ایک قبض سبحان کو تھمایا اور دوسرا اپنے قبضے میں لیا کیوں آپ کے گھر پہ نہیں یا وہ سام کسی اور دنیا کا ہے وہ عبرو چڑھا کر بولی بحث کرنا تو ویسے بھی اس کی عادت تھی اس کی بات پر سبحان نے یوں گھوڑ سے اس کو دیکھا جیسے اس کے اچانک سے سینھ نکل آئے ہو یا ناغ غائب ہو گئی ہو وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا جو اب نہیں دیا نمیرہ بھی خاموش ہو گئی ایک افثانی صرف افثانی اصدہ ہے جس کی نظر اور فنکار بہت محلق بتائی جاتی ہے یعنی وہ بس ایک تصوراتی وجود ہے اور بس سبحان نے کب فارق کرتے ہوئے سنجید کی سے نمیرہ کو وضاحت دی تو وہ خفز زیادہ ہو گئی دہت تیر کے سبیہ کی بچی کبھی پوری بات نہ کرنا عصد کروا کے بیٹھیوں اسے کم پڑا اور انجان سمجھنے کے چکر میں نمیرہ خود کو پاغل سمجھ پیٹھی تھی کیوں آپ کا گھر زمین پر نہیں ہے یا وہ سام کسی اور دنیا کا ہے وہ نمیرہ کی نکل اتار کر شرارت سے اسے دیکھنے لگا مارش رمنگی کے نمیرہ نے کب اٹھخنے کے انداز سے رکا اور گوڈ نائٹ کہتی باہر نکل گئی اس کی نظروں میں عصد تو خوب بڑھ گئی تھی آہ نمیرہ آہ یہ زبان بند کیوں نہیں ہو جاتی اس واقعے کے بعد سے نمیرہ اسے خاصی گھل مل گئی تھی جیسے ایک راہ ملی تھی دو سنانہ بڑھانے کی اب وہ جیسے ہی گھر آتا نمیرہ تھوڑا وقت یہاں وہاں گھوم کر پھر اس کے سر پر سوار ہو جاتی اور خوب گپے ہانتی اس کے ساتھ میں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا ایک تو وہ خاموشی سے سنتا تھا ٹوکتا بلکل نہیں تھا پھر اگر نمیرہ کچھ غلط کہہ بھی دیتی تو نرمی سے تردید کر دیتا اور اس کے بازے دھونے پر ہار مانے کے انداز میں سر چھکا دیتا تھا اس کے پاس معلومات کے ایک زخیرہ تھا اس کی ذہین آقوں کی چمکت نمیرہ کو متاثر کرتی تھی دیرے دیرے وقت گزرنے کے ساتھ نمیرہ اس گھر میں پوری طرح ایڈرش کر گئی تھی بلکہ اسے تو سچ میں اچھا لگنے لگا تھا یہ نیا انداز زندگی وہ اپنی مرضی سے گھر چلا رہی تھی اسے کوئی ٹوکنے والا نہ تھا دادا جان بھی نمیرہ کو خوش دے کر خوشی سے ہی بھلے جنگے ہو رہے تھے سبحان طبیری نے تنخواہ ملنے پر ساری رقم لا کر نمیرہ کے ہاتھ پر رکھ دی تھی وہ کم تھی لیکن یہ احساس ہی خوشگوار تھا کہ اب نمیرہ کو تنخواہ اپنی مرضی سے استعمال کرنی ہے دوسرے لفظوں میں یہ نمیرہ جیسی لاپروا اور شاخرش لڑکی کا کرا امتحان بھی تھا اس کم رقم میں پورا مہینہ گزارنا تھا مگر اس نے گزارا کر لیا کچھ کر دکھانے کا جنون ہی اتنا پورزور تھا کہ سب کر گزری سبحان کے سامنے خود کو ثابت کرنے کا شوق اس سے یہ مشکل کام بھی کروا گیا تھا وہ آلو کے چپس بنا کر کھانا بھی بھول گئی اور ہر دوسرے موقع پر نیا اور مہنگا سوٹ لینا بھی بابا اور دادا جانی لوگوں نے کافی کوشش کی مالی مدد کرنے کی وہ نمیرہ کی عیش پیسن طبیعہ سے اچھی طرح واقف تھے اور کسی حد تک حیران بھی تھے کہ گزارا اور نمیرہ گوئے زمین آسمان ایک ہو رہا تھا اور باکور سمبہان کے نمیرہ اپنی بے وجہ زد کے باعث اپنی ذات کو عذیت دے رہی ہے اور یہ صرف اس کا خیال تھا کیونکہ نمیرہ اپنی زد کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی تھی ایک نہائی چھپا ہوا اثر تو یہ تھا کہ نمیرہ کو سبہان زبیری اچھا لگنے لگا تھا اسے حیرت ہوتی تھی خود پر کہاں اس کے خواب اور کہاں یہ حقیقت زمین آسمان جیسا فرق تھا مگر اسے یہ فرق نظر ہی نہیں آرہا تھا شاید واقع ہی صحیح کہا تھا کسی نے کہ نکاح کے بول بہت پاور رکھتے ہیں اور انچہ خواب دیکھنے والی نمیرہ صفیر اپنے غریب شور سبہان زبیری سے محبت کرنے لگی تھی نمیرہ کنکر آتے ہوئے کچن میں کام کر رہی تھی نہ گرمی کا احساس اتا رہا تھا نہ تھکن کی پڑھواتیں عجیب سی شادی نے اس کے عجیب سا حال کر دیا تھا محبت تھنڈی ہوا بن کر اس کے گرد جھومتی تھی اور وہ خیالوں کی دنیا میں خوش رہتی تھی سبہان آفیس سے گھر پہنچا تو وہ چونکر کچن سے باہر جھانکنے لگی فارمل ڈریسنگ میں وہ تھکن زیادہ چہرہ لیے قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا اسے دیکھ کر تھٹک کر رہ گیا اسلام علیکم نمیرہ کے سلام پر وہ اپنی سرکھیاں چلکاتے تھکن زیادہ چہرہ نرم سی مسکرہات سا جا گیا تھا شہد رنگ آنکھوں میں سرکھ دورے تیہ رہے تھے کوئی رف سے ہلیے میں بھی اتنا شاندار کیسے لگ سکتا ہے کوئی پیارہ لگے تو کیا ایسا لگتا ہے نمیرہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی دادا جان کیسے ہیں آج کا دن کیسا گزرا وہ وہی سوال دور آ رہا تھا جو رزانہ آ کر پوچھتا تھا نہ انداز بدلتا تھا نہ الفاظ بدلتے تھے مختصر اور مخصوص بات کرنے والا عجیب انسان وہ ٹھیک ہے دن اچھا تھا نمیرہ اس کے وہی ایک انداز پر مو بنا کر کچن میں لوٹ گئی اچھا تو اچھی بات ہے وہ اس کے یوں پلٹ کر جانے پر تھوڑا خفیف سا ہو کر بولا جی نمیرہ نے پلٹے بنا جواب دیا تو وہ کچھ پل وہی رکا اسے دیکھتا رہا پھر قدم آگے بڑھا گیا آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکیں نمیرہ نے جلدی سے خانہ گرم کر کے لگایا مگر سبحان نے خانے سے منع کر دیا وہ لب بھیج کر رہ گئی ہمیشہ سے ایسا ہے ہر وقت مسروف رہ کر خود کو تھکا دیتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو خانہ پینہ اور اعرام بھلا کر کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اس کو زندگی کے کسی موڑ پر صدھار ہی لینا ہے نمیرہ دادا جان اس سے بھی زیادہ مو پھلا کر بھول بول رہے تھے وہ بے ساختہ اکل کھلا کر ہس پڑی آپ نے عادی زندگی گزار کر نہیں صدھارا تو میں کیا صدھار ہوں گی وہ جیسے مایوس ہوئی تھی تم نہیں تو تمہاری محبت سہی مجھے بورے دادا کی اسے کیا پرما تم تو بیوی ہو لر جگر کر سمجھاؤ گی تو دیکھنا کیسے سیدھا ہوگا وہ اسے پٹیاں پڑھانے لگے نمیرہ کی آنکھیں پھیلیں کیا اتنا سیدھا لگتے آپ کو وہ آپ کا پوتا نہ پورا گنہ ہے پوڑے دادا کی فکر نہیں تو میری کیا خاک فکر ہے جس سے شادی کے بعد بات کرنے کے لیے مخصوص جملے تیار کر رکھے ہیں جو روزانہ بول کر فارق ہو جاتا ہے وہ ہاتھ جھلا کر بولتی اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی پتہ نہیں یہ انسان کتابوں میں کیا پڑھتا ہے آخر جو پڑھتا ہے وہی بول دیا کرے آج تک بولنا ہی نہیں سیکھا موپے تالہ لگا کر رکھتا ہے اس سے زیادہ تو دادا جان نالا تھے دونوں پر اس بار کی شکایت کرنے میں ایسے ہی مگن ہوتے تھے سبحان زبیری شاید خود سے جڑے ہر انسان کو مایوس کر دیتا تھا نمیرہ کوئی اکتم احساس ہوا وہ خاموش رہ کر تھک بھی تو جاتا ہوگا شاید جو کہنا چاہتا ہو کہنا پاتا ہو یا پھر شاید جب وہ بولنا چاہتا تھا اسے سنا نہیں گیا اس لیے وہ اب بولتا ہی نہیں وہ اس کو سوچ کر علچنے لگی کیا ہوا نمیرہ پریشان مت ہو بیٹا وہ ابھی تمہارے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوا اس لیے کم بولتا ہے دادا جان اس کی خاموشی پر خبر آ کر وضاہ دینے لگے نمیرہ نے چونکر انہیں دیکھا وہ کم بولتا ہے پھر بھی اچھا رکھتا ہے آپ رکے میں خانے کا پوچھ کر آتی ہوں نمیرہ نے گہرہ سانس پھر کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی پیچھے دادا جان اس کے جملوں پر بے اختیار مسکر آئے بس میرے سبحان کے لیے یہی محبت کافی ہے وہ بربر آئے ان کے سر سے گویا بوجھ اترا تھا نمیرہ نے کمرے میں جانکا تو وہ توقع کے مطابق تیبل پر بکس بھیلائے مصروف پیٹھا تھا آپ نے کھانا نہیں کھایا کیوں وہ کمرے میں قدم رکھتی آج تگی سے پوچھنے لگی ہم؟ تیبل پر کتابیں رکھتا وہ چونکا نہیں تم نے کھا لیا چائے کسیٹ کر تیبل کے قریب رکھتے ہوئے اس نے غائب دماغی سے اس کا جملہ سنا اور جواب کے ساتھ ہی سوال بھی کیا ہاں میں نے کھا لیا میں نے آپ سے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھایا نمیرہ نے پھر سے سوال دورایا ایکچولی میں بیزی ہوں تھوڑا مصروفیے سے بولتا وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا مجھے لگا بھوک نہیں ہوگی باہر سے خوا کر آئے ہوں گے مگر آپ تو اف ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیں حد ہوتی ہے نمیرہ پیر پٹکتی باہر نکلی سبحان نے چھٹک کر اسے بربرا کر جاتے دیکھا اور مسکر آ کر سر چھٹکتا پھر سے مصروف ہو گیا وہ سیدھا کچن میں پہنچی کھانا گرم کیا اور ڈال کر کمرے کی طرف واپس آئی ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی ہاں وہ ٹھیک ہے تم کیسی ہو نہیں ابھی آفس سے لوٹا ہوں آج وہاں بھی کام زیادہ تھا کون نمیرہ نہیں وہ نہیں جانتی اس کی بات پر نمیرہ کے کان کھڑے ہوئے ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی اس نے پوچھا نہیں میں نے بتایا نہیں وہ کندے اچھکا کر بول رہا تھا نمیرہ رک گئی اس نے پوچھا نہیں کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو میں نے بتایا نہیں نمیرہ نے اس کی بات کو اپنی طرح سے سوچا تھا اور خود ہی اداس ہوئی یہ ایسی ضروری بات بھی نہیں ہے وقت آنے پر خود ہی جان جائے گی وہ لاپروان داز میں بولا تو نمیرہ کی بیچینی حادثے بڑھنے رگی تھی وقت سے اس کی مراد دوسری شادی تو نہیں کیا وہ جلد جلد شادی کر رہا تھا نہیں وہ شکایت کیوں کرے گی نمیرہ سمپل سی لڑکی ہے آئی تنک اس کا فرق نہیں پڑتا میں کچھ بھی کروں جس طرح اچانک ان کی شادی ہوئی تھی اس میں اس سے کچھ بھی بولنے کا حق کب ملا ہوتا اور میں بھلا شکایت کیسے کروں گی وہ اس کی آنکھوں میں نمی کی چادر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی تھی وہ پیچھی ہونے لگی مگر پھر کچھ دیکھ کر اور کچھ سوچ کر اپنے قدم وہیں روک گئی اگر اس کی اچانک شادی ہوئی تھی تو نمیرہ کی بھی اچانک شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی کی دادہ جان کے کہنے پر بلکہ بیماری کا ڈراما کرنے پر تو وہ کیوں نہیں کر سکتی اسے شکایت اسے اپنے دادہ جان سے اصل بات کہنی چاہیے تھی اور اگر نہیں کہہ سکا تو اب ایڈجش کرنا چاہیے تھا نا بلکل ویسے ہی جیسے وہ کر رہی تھی اب آگے بڑھو اور اسے جتا دو کہ تم نے اس کے سب عمال سن لیے دل نے امدردی جتائی تھی وہ خود کو کمپوز کر کے کمرے میں داخل ہوئی اوکے بھائے نمیرہ کو دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی نمیرہ نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اوہ میں نے کہا تھا نہ کہ میں نے نہیں کھانا وہ خانے کی ٹریٹ دیکھ کر شگفتی سے بولا آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت بیزی ہیں نمیرہ نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے تھٹک کر نمیرہ کی طرف دیکھا مگر آپ کتنے بیزی تھے مجھے سمجھ آ رہی ہے نمیرہ نہ جاتے ہوئے بھی تعلق ہوئی تھی کیا بات ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو وہ سمل کر بولا اور اپنی نظریں نمیرہ پر گارڈ تھی پر آج وہ اس کی نظروں سے نروس نہیں ہوئی تھی البتہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں روک پائی تھی what happened نمیرہ are you okay اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے اس نے نمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دوسری کرسی پر اس سے بٹھاتے ہوئے سوال کیا کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میں جانتی ہوں جن حالات میں ہماری شادی ہوئی آپ سے دادا جان نے آپ کی پسند نہیں پوچھی ہوگی مجھے پتہ ہے آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں نمیرہ کے گلے میں آنسوں کا گولہ اٹکنے لگا اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا خوابوں کے برقس نصیب آیا تھا اب اپنے شہر سے محبت ہوئی تو وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا وہ اتنی کم تر تو نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا وہ خود سب سوچ کر خود ہر بات تیہ کر رہی تھی سبحان حقہ بکہ سا نمیرہ کو دیکھنے لگا اوہ تم تو واقعی باغل ہو نمیرہ اس نے سر جھٹکا اور پھر مسکرا کر نمیرہ کو دیکھتا خانہ خانے لگا اور نمیرہ کو غصہ آنے لگا کتنا معصوم بن رہا ہے کتنی تیزی سے خود کو سنبھال لیا اس نے دیکھو آج کل کتنی مہنگائی ہے میں غریب سا بننا ہوں میری کل جائداد اور یہ گھر اور یہ کتابیں ہیں میری سیلری بھی زیادہ نہیں ہیں ایسے میں کہاں سے افورڈ کر سکتا ہوں دو دو بیویاں ناہشہ غفتہ الہجے میں کہتا وہ آخر میں معصومیت سے نمیرہ کو دیکھنے لگا مگر نمیرہ تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی موں کھولے اسے دیکھنے لگی تو یہ وجہ ہے کہ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے سبحان زبیری محبت میں شک آئے اور دل ایک بار الٹ جائے تو اسے سیدھا کرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے اس روز کے بعد سے سبحان زبیری بہت مصروف رہنے لگا تھا اور نمیرہ اس کی باتیں یاد کر کے خود کو جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کی طبیعت اداس سے اداس در ہوتی گئی تھک کر اس نے سبحان اور دادا جان سے اجازت لے کر دو دن میکے میں گرنگ گتارے حبیرہ اور یزدان کی شرارت بھری لڑائیاں اور میران کی چھیڑ شار نے نمیرہ کی طبیعت کافی حد تک سنبھال لی تھی دوسرے دن صبح کے وقت نمیرہ اپنی ماں کے ساتھ سبزی کارتی دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی افیرہ خوش ہے اپنے گھر میں نمیرہ نے سوال کیا ہم بہت زیادہ بھابی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے اس سے اس گھر میں بھی پیار مل رہا ہے یزدان اور عبیرہ بھی روزانہ شام کو وہاں جاتے ہیں خود بھی ہر دوسرے دن یہاں آ جاتی ہے ہم سے ملنے کے لیے مطمئن ہے شکر اللہ کا خوشی اور جوش سے بولتے بولتے ان کی نظر نمیرہ کے سنجیدہ چہرے پر پڑی تو چھپسی ہو گئی اور کچھ کچھ پریشان بھی نمیرہ کی طرف سے لا پوچھنے کے باوجود بھی گھر والوں کو جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ سچ میں خوش ہے یا نہیں ہاں شکر ہے وہ سب افیرہ کو ملا جو ہر لڑکی چاہتی ہے خوش نصیب ہے اللہ خوش رکھے نمیرہ نے کب توقف کے بعد بولتے ہوئے دل سے دعا دی تھی اس کا دل بھر آیا تھا افیرہ خوش تھی اسے چاہ ملی محبت اور مان ملا اور وہ خود انچاہے نکاح کے بعد ایک طرفہ محبت کر بیٹھی تھی اپنی زندگی کا افیرہ کی زندگی سے معازنہ کر کے خود ترسی کا شکار ہوتی وہ لب بینچے خود کو رونے سے روک رہی تھی تم خوش ہونا نمیرہ سبحان بہت پیارا اور اچھا لڑکا ہے شاہد چچا بھی تمہارا خیال تو رکھتے ہوں گے نا وہ لوگ بتاؤ نمیرہ تم بھی خوش ہونا اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا وہ ان کے لہجے میں خوف صاف محسوس کر رہی تھی دادا جان کی خوشتی نظریں اور بابا کا یکٹک دیکھنا بھی پہلے روز سے محسوس کر رہی تھی وہ جان گئی وہ لوگ جذباتی پرمی اپنا فیصلہ اس پر تھوب کر اب گھمرا رہے ہیں انہیں ڈر تھا وہ خوش نہیں ہوگی یہ اب بھی اججش نہیں کر پا رہی ان کا ڈر غلط تھا مگر فیلہ نمیرہ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ان دونوں کے حق میں بولنا تھا وہ اججش کر گئی تھی مگر اس کا شوہر اس سے لا پرواہ تھا ان کا تعلق اب بھی اجنبی تھا وہ ایک کمرے میں سوتے تک نہیں تھے اس کے بعد کیا تسلی دیتی سب کو جب اسے ہی تسلی نہیں تھی نہ جانے وہ کیسے لوگ ہیں جو خود کو کمپوز کر لیتے ہیں بول لیتے ہیں حتیٰ کہ روتے دل کے ساتھ مسکراب ہی لیتے ہیں نمیرہ کے لیے یہ سب بالکل آزان نہیں تھا اس کی خاموشی پر ماں رونے لگی میرا کوئی قصور نہیں نمیرہ میں نے تو تمہارے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی میں نے بہت کہا کہ ہم دردی میں اپنی بیٹی کو قربان مجھ کریں پھر انہوں نے نہیں سنا میں اب بھی لڑتی ہوں ان سے تمہیں ایشوری زندگی دیکھ کر ایسے گھر میں دے دیا جہاں کمانے والا ایک ہے اور وہ ایک بھی بہت کم کماتا ہے مجھے یہی ڈر تھا کہ تم ساری زندگی کا روک پار لوگی نمیرہ تم بہت پیارا ہستی بولتی تھی یوں اس طرح ہمیں سنجیدگی مار کر مت مارو نمیرہ جو گلہ شکوا ہے ہم سے کرو مگر خوش تو رہو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی نمیرہ سر چکائے لب کاٹتی رہی اگر اپنے آنسوں کو بہنے دیتی تو ان کے خدشے سر ثابت ہوتے تھے ہاموش رہتی تب بھی ان کی تکلیف بڑھتی تھی سبحان زبیری تو بہت اچھا لڑکا ہے نمیرہ ہیترام اور نرمی سے پیش آنے والا کیا اس کا رویہ تم سے خراب ہے میں تسے دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے اکثر ہم جو سمجھتے یا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا بولو نہ کچھ تو نمیرہ نمیرہ کے نصیب سے نمیرہ بھی ڈری ہوئی تھی اپنے مستقبل سے آپ نے جیسا سمجھا تھا وہ ویسا ہی ہے وہ بہت اچھا ہے اماں نمیرہ نے خود کو سمحا لی لیا تھا بڑی دکتوں سے آخر کار سرشام تائی جان جبران کبیر افیرہ اور میران آ گئے تھے ان کی تھوڑی ہی دیر بعد سفوان کبیر بھی اپنی بیوی منزہ اور بیٹی عشنا سمیت آ گیا تھا نمیرہ سادہ سے لہجے میں تائی جان کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی شوخی و شیارت اس کے لب و لہجے اور انداز سے غائب ہو چکی تھی تم بہت بورنگ ہو گئی ہو نمیرہ جبران کبیر نے حیرہ سے تفسرہ کیا شاید اس کو وہی نمیرہ چاہیے تھی جو بڑی بے باقی کے ساتھ اس کے جذبات اور افیرہ کے دل کا حال شیئر کرتی تھی صرف بورنگ نہیں بلکہ عجیب و غریب بھی میران نے نمیرہ کو گھورا اور وہ جو میران کے ایک ذرہ سے تفسرے پر نان سٹوپ اس کی عزت افضائی کرتی تھی اب ایک ہلکی سی مسکراہت پڑی اقتفاق کیا میران حیرہ سے موں کھولے اسے دیکھنے لگا یار آپا آپ کیا بن کر آ گئی ہیں یہ زان چڑ گیا نمیرہ کا یہ روپ کسی سے حضم نہیں ہو رہا تھا نمیرہ سب کی فکر مندی اور اپنی ماں کو پھر سے رونے کی تیاری کرتا دیکھ کر سملی اب نہیں اب اور نہیں نمیرہ کیا بن گئی ہوں کوئی ایلین تو نہیں بن گئی ہوں پہلے مجھے لگتا تھا میں بچی ہوں اب بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہوں بس اتنی سی بات ہے نمیرہ اب کی بار قدر شرارت سے بولی تھی ایلین نہیں سنجیدہ بی بھی اور کافی بھونگی بھونگی سی بن گئی ہوں اور بڑی نہیں بھلکے چہرے سے لگتا ہے جیسے حواس اڑی ہوئے ہیں تمہارے چہرے پر چوبیس کنٹے بارہ ہی بچے رہتے ہیں سب بڑے ان کو لڑتا چھوڑ کر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے جب میران نے اسے گھورا تم جیسی بتتمیز پہر اور جاہر لڑکی کو کبھی نہیں کوئی صدار سکتا میران خوصے سے بولا لگتا ہے سبیہ نے جانے سے پہلے خوب مرچوں والے کریلے کھائے ہیں اور خاندے رہنے کی تاقید کر کے گئی ہے نمیرہ اب پرسکون تھی جی نہیں البتہ تمہارا سبحان زبیری ضرور تمہیں غاز چڑھنے کو دیتا ہے روز جانتا ہوں سب اس لیے تو غاز چڑھنے والی گدی بن گئی ہو تم اس کی بات پر نمیرہ نے گھور کر اسے دیکھا میرے سبحان زبیری کا نام بھی دوبارہ مت لینا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا میران کبیر وہ کتنا زبردست انسان ہے تم لنگور کیا جانو نمیرہ نے وارننگ دے کر بینیازی سے چتایا اس کی بات پر جبران یزدان اور میران نے خاصا لمبہ اوہ کیا تھا تو یہ معاملہ ہے اب بیرہ لوگ چھیڑنے لگیں نمیرہ کی نظر ماں کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو وہ ہلکی پھلکی ہو گئی اس نے کر دکھایا تھا اس نے ان لوگوں کے دلوں سے خدشات یقیناً مٹا دیئے تھے اس نے اپنا آپ خوش اور مطمئن ظاہر کر دیا تھا اسی رات اچانک سبحان زبیری اسے لینے آ گیا نمیرہ کو اس کی آمد کا سن کر حیرت ہوئی اس کے سامنے گئی تو یک ٹک اس کو دیکھتی چلی گئی تھے اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھکن زدہ مسکرہات اسے نہایت ساہر بنا رہی تھی نمیرہ نے ان دونوں میں سے اسے کتنا یاد کیا تھا وہ خود بھی خود پہ حیران ہوتی تھی جانے کے لیے تیار ہوئی تو مریم بیگم نے دھیر ساری شاپنگ بیکس اس کو پکڑائیں وہ تھٹک گئی یہ سب کیا ہے اممہ مجھے کچھ نہیں لینا وہ ہاتھ پیچھے کرتی فوراں انکار کر گئی پلیس نمیرہ زد مت کرو یہ میں نے تمہاری شادی کے بعد اپنی خوشی سے تمہارے لیے خریدا ہے سب ناجانے کیا سوچ کر تمہارے بار انکار کر دیتی ہو یہ زد کیوں کر رہی ہو ماں کی نیت پر بھی شک ہے کیا نمیرہ نے تھک کر ماں کے اداس چہرے کو دیکھا انہوں نے نمیرہ کے لیے شاپنگ کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ کتنے مہنگے شوز اور ڈریسز تھے ہاں مگر وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ کر انکار کرتی تھی نمیرہ نے ان کی خوشی کی خاطر وہ شاپنگ بیکس پکڑ لیے اور اپنی ماں کا خوشی سے جگمکاتا چہرہ دیکھ کر ہی شرمندہ ہو گئی وہ انہیں اتنی کیوں تکلیف دیتی رہی وہ تو واقعی بے قصور تھی بلکہ کوئی قصوروار نہیں تھا ناجانے کیوں اس کا دماغ اور یہ سبحان کیلئے میری طرف سے تحفہ ہے انہوں نے خوشی سے مزید بیکس پکڑائیں مہنگے پرفیومز واش ڈریسز شوز یہ سب سامان بہت زیادہ ہے امہ کیا وہ لے لے گا نمیرہ نے اتنا سب کچھ دیکھ کر تذبذب سے کہا ناجانے سبحان زبیری کی اس مزاج کا تھا وہ دعفت اہائی پسند کرتا تھا یا بوجھ سمجھتا تھا وہ اسے آج تک جانت ہی تو نہیں پائی تھی کیوں نہیں لے گا ان کا خوف دادہ چہرہ دیکھ کر نمیرہ کو ہسی آ گئی اسے آج سمجھ آئی تھی زیادہ سی بات پر گھبرا جانے والی افیرہ کس پر گئی تھی لاو میں خود اسے دے دیتی ہوں میں بھی اس کی ماں ہوں اور ماں کا تحفہ وہ کیسے ٹھکرا سکتا ہے وہ بڑی مضبوطی سے بولتے ہوئے شاپر تھامتی کمرے سے باہر نکلی اور نمیرہ وہیں رکھ کر خاموش نظروں سے شیشے میں اپنا آکس دیکھنے لگی وہ واقعی بدل گئی تھی وہ بدل رہی تھی وہ گھر آئی تو سب نئے سیرے سے یاد آ گیا دادہ جان آپ نے اتنی جلدی شادی کروانے سے پہلے سبحان سے پوچھا تھا اگلی صبح ناشتہ دے کر نمیرہ نے سرسری لہجہ اپنا کر اچانک پوچھ لیا اس کے سوال پر وہ چونک گئے کیوں اس نے تم سے کچھ کہا ہے جواب میں سوال کرتے ہوئے وہ پریشان نہیں ہوئے البتہ حیران ضرور ہوئے نہیں تو وہ تو کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ بولتے کب ہیں نمیرہ نے جلدی سے کہا تو کیا اس کے رویے میں کچھ حالت محسوس کیا ہے تم نے وہ اب پوری طرح سے کھوج لگا رہے تھے بلکل نہیں ان کا رویہ بھی بہت نائس اور کائن ہے نمیرہ نے برزور تردید کرتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی ہاں وہ ایسا ہی ہے لوگ اور کیرنگ لو جی انہوں نے بڑی چالاکی سے دو اور خاصیتیں بھی گرما دیں نمیرہ بس مسکرا کر رہ گئی خیر وہ تو صحیح ہے مگر تم نے کیوں پوچھا محبت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اب شاید اسی کو سوچنے میں مگن ہوئے پھر اچانک خیال آنے پر بولے ایمی نمیرہ نے کندے اچھکائے بات تو کرنی تھی تمہید کیسے بانتی میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی لڑکی پسند ہو اور آپ کے کہنے پر خاموش ہو گئے ہوں بلکہ خاموش ہونا پڑا ہو آپ بیمار بھی تو تھے نمیرہ نے لاپروہ انداز میں بولتی ہوئے ایسا بات نکالی اور وہ غیر متوقع طور پر مسکرانے لگے آپ مسکرائے کیوں کیا یہ سچ ہے نہ جانے نمیرہ کے اندر یہ شکی عورت کب پیدا ہوئی تھی نہیں تم خاموخہ شک کر رہی ہو تم شاید جانتی نہیں ہو میں صرف دادا نہیں بلکہ اس کے بچمن سے اس کا بہترین دوست اور رازدار بھی ہوں نمیرہ نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا یہ بات مسکرانے کی بارحل نہ تھی اور میں جانتا ہوں وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا وہ تمہارے ساتھ خوش ہے بہت یقین کرو وہ مطمئن تھے اس کے زندگی سے بھی اور اپنے فیصلے پر بھی مگر نمیرہ کو بہت افسوس ہوا یہ اعتبار یہ مان بہت جلد ٹوٹنے والا تھا تب کیا وہ اس طرح فخر سے کہہ سکیں گے کہ وہ ان کے بہترین رازدار اور دوست تھے نہیں ہاں مجھے افسوس ہوا دل نے دکھ سے کہا اور نمیرہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی سامنے ہی صوفے پر کھلے سبحان زبہری کچھ پڑھنے میں بری طرح مگن تھا نمیرہ نے حیرہ سے گھڑی دیکھی آٹھ باجڑے تھے اور ورزانہ اس وقت آفیس جانے کے لیے جلدی میں ہوتا تھا مگر آج یہ سکون کتابیں اور کتابیں لگتا ہے کافی آرام پرست ہو گئے ہیں آپ نمیرہ نے اس کے سر پر جا پہنچی اس نے سر اٹھا کر نمیرہ کو دیکھا اور پھر سے سر جھٹے کر کتاب میں گم ہو گیا نمیرہ کا اس رد عمل پر موں کھل گیا آپ نے آج آفیس نہیں جانا کیا وہ حمد کر کے اسے یاد دلانے لگی کہ شاید جانا بھول گیا ہو نہیں مقتصر سر جواب ملا کیوں نمیرہ نے سوال کیا تم بہت دماغ خاتی ہو یہ کیسا جواب تھا نمیرہ نے اسے سنجید کی سے دیکھا اور افسردہ ہوئی تنگ آ گئے نا مجھ سے کچھ توقف کے بعد اس نے خاصے دکھ سے کہا کیا اس کا کوئی حل ہے اس کی توجہ ابھی بھی کتاب پڑتی نمیرہ کا دماغ بھگ سے اڑا ہاں جی حل ہے جان چھوڑوا لیجیے مجھ سے نمیرہ نے جل کر کہا اور وہ خاموش رہا جیسے نمیرہ نے اس کے دل کی بات چھیڑ دی ہو وہ مدید اس کے قریب جا کر رکی آج اسے جانا تھا کہ کیا چیز اسے نمیرہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ شاید بس میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں کیا دادا جان کی وجہ سے یہی بات ہے نا نمیرہ نے روحان سے لہجے میں پوچھا سبحان نے گہرہ سانس بھر کر کتاب بند کی مجھے کس نے روکا ہے طلاق دینے سے میں دے سکتا ہوں مگر نہیں دی وہ نارمل لہجے میں بول رہا تھا نمیرہ نے غصے سے سبحان زبیری کے پور سکون چہرے کو دیکھا یعنی جس دادا نے بستر پکڑ کر ایموشنل ڈائی لوگ بازی کی اور میرے باپ دادا نے ہمدردی سے آنسو پوچھتی ہوئے جھٹ پٹ مجھے جہنم میں دھکیل دیا اور دادا جان بدستور زندہ بلکہ ہٹے کٹے ہیں جیسے مرنا ہی بھول گئے تو ان کا لحاظ بھی نہیں کریں گے موصوف نمیرہ نے یہ سوچا ضرور تھا پر کہنے کی حمد نہیں ہو سکی سبحان اس کی گھرتی آنکھیں خود پر محسوس کرتا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اگر میرے بس میں ہوتا نا تو اس غریب کی اکلوتی جائداد یہ گھر اور اس میں موجود ساری کتابیں حق مہر اور طلاق دینے کی صورت میں اپنا نام لکھواتی تو پھر میں دیکھتی کیسے طلاق دے سکتے تھے مجھے نمیرہ اس کی خاموشی پر بھڑک گئی اس کی بات سن کر وہ کتابیں پڑے دھکیلتا سر اٹھا کر پھر سے اس کو دیکھنے لگا نمیرہ بازو کمر پر رکھی اس کی جھکی اسے کھو رہی تھی وہ اپنے سامنے سوفے پر جگہ بنا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا گیا نمیرہ چونگ کر اسے دیکھنے لگی اسے لگا وہ مسکرار آئے مگر وہ سنجیدہ تھا کیا وہ غصہ کرنے والا تھا فیصلہ سنانے والا تھا نمیرہ نے پریشانی سے پہلو بدلا اور اپنی تیز گام کی طرح چلتی زبان کو کوسا تھا کیا وہ غصہ کرنے والا تھا فیصلہ سنانے والا تھا نمیرہ نے پریشانی سے پہلو بدلا اور اپنی تیز گام کی طرح چلتی زبان کو کوسا تھا میں نے پڑھنے کیلئے شٹی کی تھی نمیرہ میرا کل پیپر ہے اور میں اس وقت صرف پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا تم اپنی خلق فہمیوں اور سوالات کو بریک لگا سکتی ہو اس نے بیچارگی بھڑے لہجے میں نمیرہ سے التجوا کی اس کی بات پر پہلے تو وہ غصے سے اٹھی مگر پھر اس کا پہلا جملہ سوچ کر چونک گئی میرا کل پیپر ہے کس چیز کا پیپر تھا وہ پڑھتا تھا کہاں کب ہر بات سے بے خبر نمیرہ حیرہ سے مری وہ پھر سے کتابیں کھول کر اب ساتھ لیپٹوپ پر اپنی ٹانگوں پر رکھ کر مصروف ہو چکا تھا آپ نے بھی کیا کہا نمیرہ نے کنفرم کرنا چاہا میں پڑھ رہا ہوں لیپٹوپ پر نظریں کارے وہ بولا اور ہمیشہ کی طرح الٹا ہی جواب دیا تھا نمیرہ اس کی بے توجہی پر خفقی سے سر چھٹا کر وہاں سے چلی آئی تھی مگر سہن علج کیا تھا وہ کس کلاس میں پڑھ رہا تھا کون سی ڈگری لے رہا تھا کس یونیورسٹری میں جاتا تھا نمیرہ کا چھوٹا سا دماغ سوچوں سے پوری طرح بھڑ چکا تھا اسے اپنی بے خبری پر دکھ بھی تھا اور ناراضگی بھی تھی یہ کیسی شادی تھی کیا جیون ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسے جاننے کیلئے کوشان رہتی تھی اور ہر بار وہ اسے چھپا ہوا کسی راز سا لگتا تھا اسے شدہ سے احساس ہونے لگا کہ وہ سبحان زبیری کے بارے میں جو کچھ جانتی ہی نہیں ہے وہ اسے کچھ بتاتا ہی نہیں تھا خیر وہ بات ہی کب کرتا تھا اس کا دل چاہا اس گنے کے سر پر جا کر چیکھے اس سے لڑے اور سب چھوڑ چھار کر یہاں سے چلی جائے مگر یہ دل ہاں کسی نے سچ کہا انسان کا سب سے بڑا دشمن تو اس کا اپنا دل ہوتا ہے نمیرہ کو بھی اس کے دل نے ہر بار اکچانے پر مجبور کیا تھا اور ہر بار اپنی مجبوری پر وہ کھڑ کر رہ جاتی تھی اس نے بدلی سے ناشتے کے برطن سمیٹے اور کچھن میں جا کر دھونے لگی آج برطن دھوتے ہوئے بھی اس نے اچھا خاصا شور کیا تھا جس کی وجہ سے باہر بیٹے سبحان عزت چھو کر کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے مگر اسے بیٹنا وہیں تھا وہ اکیلے گھر میں بھی سٹڈی روم میں بند ہو کر پڑھائی کرنے والا سبحان اب ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ سواتا تھا اٹھ گٹھ گھومتا کام کرتا نازک وجود اس کی نظروں میں آ کر اسے زندگی کا حساس دلاتا تھا وہ نمیرہ کی موجود کی محسوس کر کے فریش ہو جاتا تھا مگر وہ اسے یہ سب بتاہ نہیں پاتا تھا نمیرہ نے برطن دھوکر رکھے اور باہر آ کر صفائی کرنے لگی اور آج تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے گھڑ کی تفصیل ہی صفائی کرے ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے دو تین بار اس کی نظر بھٹک کر سبحان سبیری پر پڑی اور وہ ہر بار نمیرہ کو دیکھ کر ہستے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے سکرین کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا وہ اس کی مسکراتوں پر بڑی طرح چڑ گئی تھی خوشی قسمات کیے آپ کو میرے موپر کوئی لطیفہ لکھا ہے کیا وہ غصے سے اس کر سر پر پہنچی وہ چونکر سیدھا ہوا تم نے کچھ کہا ہینفری اتار کر پوچھتا وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو نمیرہ اس کے سوار پر تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی پیچھے وہ کتنی دیر اپنی غسیلی پاغل بیوی پر ہستا رہا تھا مائسیوں والا ہلیہ بنائے سر سے پیر تک کلچے بکھرے ہلیے میں وہ غصے سے سرک چہرہ لیے سیدھی سبحان زبیری کے دل میں اتر رہی تھی وہ شاید دنیا کا پہلا شخص تھا جسے اپنی اتنی اجری صورت والی بیوی پیاری لگ رہی تھی وہ دونوں منفرد تھے دنیا سے الگ ہی تھے اس لیے تو ساتھ تھے اس لیے ان کے دل آپس میں بندے تھے نمیرہ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہوئی اور نم بال سلجھا کر دوبٹہ اوٹی ہوئی دادا جان کے پاس جا بیٹھی آج میں نے دیر کر دی تنہائی سے ویزار دادا جان شاید اسی کے منتظر تھے تب ہی سوال کیا ہاں بس وہ اب کیا کہتی ان کے پوتے نے دماغ کو ایسا اجھا رکھا تھا کہ دو منٹ کا کام وہ بیس منٹ میں کرنے لگی تھی چپ ہو گئی سبحان آج گھر پر ہے دادا جان نے سوال گیا پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں وہ مکر گئی ایسے بن گئی جیسے سبحان زبیری نامی شخص زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو کیا وہ ان کے ہی گھر میں رہتا تھا وہ انسان تھا اچھا بھئی اسے تو کچھ نہیں پتا تھا دادا جان اس کے ڈراموں سے واقف ہو چکے تھے اس لیے ہس کر اسے دیکھنے لگے وہ کچھ وقت دادا جان کے پاس بیٹھی رہی اور یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی مگر پہلی بار اس نے سبحان زبیری کی کوئی بات نہیں کی تھی یعنی ناراضگی کا خلم خلا اظہار کر رہی تھی کچھ دیر بعد اٹھ کر دوپہر کا خانہ بنانے کچھن میں آ گئی سبزی بناتے وقت دمیرہ کی نظر آلووں پر پڑی تو اتنے وقت بعد پھر سے چپس بنانے کو دل مچل اٹھا اس نے بہت عرصہ رکھا تھا خود کو حالات کی وجہ سے کم آبدنی میں گدارہ کرتی رہی تھی مگر اب نہیں رہ سکی تھی ہاں اتنا کیا صرف ایک آلو اٹھا کر تھوڑے سے چپس بنائے اور وہیں سٹور پر بیٹھ کر کھانے لگی چٹکھارے لے کر خاتے ہوئے قدموں کی چاہ پر نظر اٹھائی تو دروازے پر کھڑے سبحان زبیری کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑی نمیرہ گربرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ کوئی وہ وضاحت دیتی وہ تیزی سے پلٹ کر وہاں سے چلا گیا نمیرہ نے بدلی سے پلیٹ شیلف پر رکھی اور سر پکڑ لیا وہ کیا سوچ رہا ہوگا وہ اتنا سنجیدہ ہو کر کیوں پلٹا یقین ہے اسے نمیرہ کی یہ چھپ کر جانے والی آیاشی ناگوار گزری ہوگی وہ پھر سے منفی سوچوں میں اُلچ چکی تھی مگر اس کے پیچھے جا کر پوری بات واضح کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ پورا دن سبحان زبیری سوچ میں گم سنجیدہ سا رہا تھا کیوں نمیرہ یہی سوچ کر پاگل ہوتی رہی اور اس کے سامنے جانے پر شرمندہ ہوتی رہی وہ شرمندہ تھی کہ سبحان زبیری کی محنت کی کمائی سے لیے گے مختصر سامان میں اس نے یوں چپس کیوں بنا لیے یہ رزق اور اس گھر کی ہر چیز پر اس کا حق تھا مگر اس حق کا اسے احساس نہیں دلایا گیا تھا سبحان زبیری سنجیدہ ہو گیا تھا مگر اسے اپنی سنجیدگی کی وضاحت نہیں دے پایا تھا وہ نہیں بتا پایا کہ نمیرہ کو یوں چھپ کر تھوڑے سے چپس کھاتے دے کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اسے اپنا آپ برا لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی بن کر آنے والی لڑکی یوں گزارا کر رہی تھی ایسے کھانے کے لیے ترس رہی تھی ان کے رشتے میں ابھی جو ججک تھی وہ انہیں پریشان کرتی تھی مگر حمد دونوں نہیں کر پائے اور کئی دن اس طرح اپنی اپنی جگہ دونوں چور سے بنے رہے تھے اور دادا جان یہ سب محسوس کر کے جلنے کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے نمیرہ چائی بنا کر دادا جان کے کمرے میں پہنچی تو سبحان کو وہیں بیٹھا دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی وہ بے وقت گھر کیسے آ گیا تھا ابھی تو دن کے چار پانچ بج رہے تھے اور اس وقت عمومن سبحان زبیری جاب پڑھ ہوتا تھا آج ہو نمیرہ ایک تو چائے بنانے میں اتنی دیر لگا دیتی ہو کہ حد نہیں دادا جان مسکر آ رہے تھے وہ گہرا سانس بھڑ کر قدم بڑھاتی ٹری ٹیبل پر رکھ گئی سبحان نے ایک نظر اس کے سادہ چہرے پر ڈالی کیا مجھے بھی چائے مل سکتی ہے سبحان نے دو کپ دیکھ کر آہستگی سے فرمائش کی تم نے آ کر اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ گھر آئے ہو یہ کیا حرکت ہوئی بھلا اب وہ تمہارے لئے الگ سے چائے بنائے گی کیا دادا جان اپنے پوتے کی لاپرواہی پر دل جلے انداز میں بولے تو سبحان شرمندہ ہو گیا نمیرہ نے خاموشی سے اپنا چائے کا کپ خسکا کر اس کے سامنے کر دیا وہ اس کی حرکت پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا میں نے اپنی بیوی کو اسنی نہیں بتایا تاکہ ہم دونوں ایک ہی کپ شیئر کر سکیں آپ بھوڑے ہیں آپ کو ایسی باتوں کو کیا پتا سبحان یک دم چائے کا کپ اٹھا کر گہرے لہجے میں بولا تو دادا جان کو اٹھو رہا نمیرہ آنکھیں پہلائے حیرت اس کو کم گوز سبحان کو دیکھ رہی تھی جو بولتا ادھار پڑتا اور آج شوکیاں سوج رہی تھی مجھے بہت کچھ پتا ہے جو ہمارا زمانہ تھا تب تمہاری دادی اور میں دادا جان ماضی میں ڈوبتے جانے کون سے قصے کہانیاں چھیڑنے والے تھے جب نمیرہ اور سبحان دونوں نے گھبرا کر انہیں روکا اچھا بس چھوڑیں جو بھی کرتے تھے سبحان نے انہیں باقاعدہ رو کر چپ کروایا آپ کی چائے تھنڈی ہو چاہے گی دادا جان پھر نہ کہیے گا کہ گرم کر کے لا دو پہلے چائے پیئے پھر باتیں کریے نمیرہ نے بھی دوسری جانب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وارننگ دی تھی وہ مو بنا گئے سبحان کی دادی کے ساتھ میں اتنی باتیں کرتا تھا کہ وہ ہر بار بار چائے گرم کر کے لات دیتی اور میں باتوں میں تھنڈی کر دیتا تھا مگر کبھی یہ آخری گھونٹ تک چائے تھنڈی نہیں پینے دیتی تھی مرہوما دادا جان نے اپنی یادیں دو راتیں ہوئے تھنڈی آ پھری جانے دے دادا جان آپ کو زیادہ ہی ہو رہا ہے سبحان چائے کا سبھ بھر کر بڑھ بڑھ آیا تھا نمیرہ ان کو انسنا کر کے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی سبحان نمیرہ کے کزن میران کی شادی ہے ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے مگر میری حالت تمہیں پتا ہے اور یہ پاغل نمیرہ میری وجہ سے معذرت کر چکی ہے دادا جان نے اچانک سے نمیرہ کا ذکر چھیڑا تو سبحان نے چونکر نمیرہ کو دیکھا جو گربرا کر دادا جان کو دیکھتی چھپ رہنے کا اشارہ دینے لگی اسے لے جاؤ آج شام بھی مہندی ہے وہاں کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ دونوں ان لوگوں کو اچھا لگے گا دادا جان نے ان دونوں کو تاقید کی تو وہ بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے نمیرہ نے نظریں ملنے آتے ہوئے نظریں چھرا کر چھتی ہوئی انکار کیا میں آج فری ہوں چلنا ہے تو کوئی پریشانی نہیں سبحان اس کے انکار پر بولا نظریں اس سادہ سے چہرے پر جمع ہوئی تھی وہ آئی تھی تو چہرہ کھلتے غلاب سا ہوا کرتا تھا مگر اب کچھری عرصے میں اس کا چہرہ مر جا گیا تھا سبحان یکتہ کو اسے دیکھتا جا رہا تھا بس پھر تیہ ہوا جاؤ نمیرہ تیاری کرو تم لڑکیاں تو بہت وقت لیتی ہو تیاری کرنے میں سبحان کی دادی تو جب ہم کہیں جاتے تھے مرہومہ اسی وقت ابھی تازہ جان بول رہے تھے کہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے وہ رکھ کر انہیں دیکھنے لگے میں کپڑے نکالوں نمیرہ وضاہ دیتی وہاں سے چلی گئی سبحان نے بھی وہی بہانہ بنایا اور کمرے سے نکل گیا کیونکہ یہ قصہ وہ دونوں سن چکے تھے اور دادی مرہومہ کی فوری تیاری کے باوجود چاند سے زیادہ روشن لگنے والے چہرے کی دادا جان اتنی لمبی تعریف کرتے تھے کہ انہیں رکنا مشکل ہو جاتا تھا دادا جان ان دونوں کے جانے کے بعد بربراک رہ گئے نمیرہ اپنا ڈریس دی کے دوسرے کمرے میں تیاری کرنے جا چکی تھی شاور لے کر کیمل کرر کی میکسی پہن کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تیزی سے ہاتھ چلا کر اپنے پرکشش نکوش کو مزید سوارنے لگی بالوں کو ڈھیلا سا سٹائل میں جھوڑا بنا کر کانوں میں بھاری چمکے پہنے اور ایک آخری نظر خود پیٹ ڈالی اس سجدہ جو تیاری میں اس کا سراپا اور دلکش نکوش خاضر کے اینڈ سامنے سبحان زبیری اس کا متصر کھڑا ہوا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تھٹک گئے سبحان اس کا دمکتہ حسن دیکھ کر اور نمیرہ اس کے وجی دلکش سراپے پر کیمل کلر کا کاٹن کرتا شیروار دیکھ کر واؤ سب سمجھیں گے کہ ہم نے جان بوز کر سیم کلر کی ڈریسنگ کی ہے سبحان نے مسکرا کر اسے سرتا پاؤں گہری نظروں سے دیکھا تھا اسے نہیں بتانے والا تھا کہ اسے کیمل کلر کا ڈریس لے کر جاتا دیکھ کر اس نے جان بوز کر ہی اس کلر کا ڈریس پہنا تھا جی ہاں مگر کوئی بات نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نمیرہ جھیم کر مسکرائی وہ بھی اسے بتانے والی نہیں تھی کہ شادی پر جانے کا سوچ کر اس نے ہمرن لباس ہی اسری کیے تھے فرق تو واقعی نہیں پڑتا وہ مسکرا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا گیا نمیرہ نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کا مسکراتا دلکش شہرہ کیا ہم وہاں سب کے سامنے ایک ہیپی کپل شو کر سکتے ہیں پیس وہ اس کی کنفیوجن پر وضاحت دے رہا تھا دل کی بات کو زبان پر لاکر صفائی دے رہا تھا کیا ہی نہیں پایا تھا تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں نمیرہ نے سر ہلا کر ججے کر اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا یہ پہلا لمس تھا جو اس نے محسوس کیا تھا اس کے رکھسار تب اٹھے سبحان نے اس کا نازک سہ ہاتھ تھام کر گرفت مضبوط کی اور اسے ساتھ لے کر باہر نکلا وہ اسے اپنے پہلوں میں محسوس کر کے مسکرار آتا اور نمیرہ وہ تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ محسوس کر کے ہی مجرور تھی شادی میں سب نے ان کے جوڑے کو سراہا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک ساتھ تھے قریب تھے مگر ان کی دھرکنیں بے ترتیب سی ہو رہی تھی محبت ان کے وجود میں پوری طرح سے بس چکی تھی میران کی شادی کے بعد دن ویسے ہی مصروف بیزار سے ہو گئے تھے سبحان زبیری بھی مصروف ہو چکا تھا اور نمیرہ بھی اپنے خول میں بند ہو چکی تھی ممارک ہو بہت بہت کچن میں کام کرتی نمیرہ نے دادا جان کی پور جوش کبکباتی آواز سنی تو حیران ہوئی وہ کس بات کی مبارک بات دے رہے تھے اور کس کو وہ کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں پہنچی سبحان زبیری اور دادا جان کے دمکتے چہرے اور ہاتھ میں مٹھائی کر ڈبا دیکھ کر وہ ہونکوں کی طرح ان دونوں کو دیکھنے لگی آؤ نمیرہ تمہیں ہی بلانے والا تھا دیکھو میرا سبحان کامیاب ہو گیا دادا جان نے اسے پکار کر بتایا اور جو بتایا اس نے نمیرہ کی آنکھیں کھول دی تھی سبحان زبیری کا ریزلٹ آیا تھا اے سی سی اے میں شاندار ریزلٹ لینے والا سبحان زبیری اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا وہ جسے نمیرہ صرف کتابوں کا دل دادا سمجھتی تھی بلکہ کبھی بے وقوف بھی کہتی تھی جو جوب روٹین کی تھکاوت بھولے لیٹ نائٹ جا کر خامخان کتابیں پڑتا تھا جو صبح نماز کے بعد پھر سے کتابیں اٹھاتا تھا اور پھر ناشتہ کر کے آفس کی تیاری کرنے تک وہ کتابیں اس کے سامنے ہی رہتی تھی پھر اس کا آفس سے واقعیت کی چھٹی لے کر اگزیم کی تیاری کرنا اور پھر آن لائن پیپر دینا یہ سب محنت اور لگن وہ خود پاگل تھی جو سمجھ نہیں پائی تھی ہوشی میں شگر بھول کر مٹھائی کھاتے دادا جان بھی نمیرہ کو غصہ آیا گھنٹوں باتیں کرتے تھے وہ ان کے پوتے کو نکمہ اور کتابی کی رہا نہ جانے کیا کچھ بولتی تھی وہ ہس ہس کر لطف اندوز ہوتے رہے مگر کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا وہ سنجیدہ ہوتی پلٹ کر وہاں سے چلی گئی سبحان اور دادا جان چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا تم نے اسے پہلے نہیں بتائے اپنے ریزلٹ کا دادا جان نے پریشانی سے سوال کیا کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی سبحان نے نفی میں سرحلا کر سادگی سے جواب دیا وہ ناراض ہو چکی ہے وہ ہٹ لگ رہی تھی تم اسے خوش نہیں رکھ سکے الٹا ہٹ کر دیا دادا جان بھی آدھر ڈبا مٹھائی کھا کر ناراض ہو گئے میں منا لوں گا دوبارہ کبھی ہٹ نہیں کروں گا سبحان نے پر رزم لہجے میں کہا تھا اے سی سی اے کی شاندار ڈگری اور آلہ گریرز کے بعد سبحان زبیری کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب لگ گئی تھی اور اسے کمپنی کی جانب سے پورا سائش خوبصورت گھر اور گاڑی ملے سب ہی حیران ہوئے تھے اور اگر وہ پڑھ رہا تھا تو یہ بات چھپانے کا کیا مقصد تھا اور اسے معمولی تعلیم یافتہ کہنے کا کیا مقصد تھا ہر کسی کا نمیرہ سے پہلا سوال یہی تھا اب وہ کیا جواب دیتی یہ سب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اور اسے اسی بات کا تو افسوس تھا کہ سبحان نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا اور پھر دادا جان کے تو کیا ہی کہنے اس وقت نمیرہ اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی اور اس سے سب میں یہی سوچ رہی تھی وہ اسے کامیابیوں کے بارے میں بتانا گوارہ نہیں کرتا تھا وقت آنے پر نمیرہ کو خبر ہوئی وہ بھی کیسے یوں لگا جیسے موقع پر پہنچ کر بائے چانس سب جان لیا تھا پر نہ شاید وہ اسے انجان رکھتا اور وہ انجان ہی رہتی نہ اس نے دادا جان سے شکایت کی نہ سبحان زبیری سے اس کی نرازی کا یہی انداز تھا اسے لگا دادا جان تو شاید سمجھ ہی نہیں پا رہے نمیرہ ناراض ہے وہ غلط تھی دادا جان اس بار سبحان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہے تھے اور سبحان زبیری اس کے بارے میں نمیرہ نہیں جان سکی کہ وہ نمیرہ کی نارازگی سے انجان تھا یا اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کیا کر رہی ہو نمیرہ سبحان کی نرم آواز پر وہ خیالوں سے نکل کر اسے دیکھنے لگی پھر خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی نارازگی کے اظہار میں جواب بھی نہیں دیا اور رخ بھی پھیڑ لیا تھا سبحان نے مسکرا کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ٹری اس کے سامنے رکھا نمیرہ نے جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے چور نظروں سے ٹری کی جانب دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں گرم گرم چائی کی دو کپ اور سات ایک بھری بھی پلیٹ اس کی پسندیدہ کرپسی فنگر چپس کی تھے اس کا دل للچاننے لگا بے ساختہ ہاتھ بڑھایا مگر اس روز سبحان کا کچن میں سے چپس کھاتے دیکھ کے سنجید کی سے پڑھنا یاد آیا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اس کی حرکت پر سبحان آدم ہو گیا ہم سوری نمیرہ میری وجہ سے تمہیں اتنا برا بگ گزارنا پڑا در اثر میری سیلی اتنی کم نہیں تھی مگر مجھے اپنے سٹڈی کا خرچ بھی پورا کرنا ہوتا تھا تو میں گھر میں کم دے پاتا تھا اسی بات پر میں دادا جان سے بہت الجا تھا مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا مگر میں سٹل نہیں تھا اور دادا جان کو لگتا تھا میں بہانے بناتا ہوں اور بعد میں مکر چاؤں گا مگر تم وہ ٹھیک کہتے تھے تم چاہے جانے کے قابل ہو اپنائے جانے کے قابل ہو تم نے اتنے طریقے سے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا ایسے محدود رقم میں گزارا کر لیا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا وہ آہستگی سے وضاحتیں دیتا پلیٹ کے ایک کنارے پر کیچپ ڈارتا پلیٹ اس کے سامنے کر گیا وہ چپس بلائے سوہان کو دیکھ رہی تھی میں شروع میں ایک اچھا نیزی تھا میں نے نہیں سوچا تھا مجھے اسے خاموش طبعہ انسان کو اتنا بولنے والی پارٹنر ملے گی دادا جان اور مجھے زیادہ وقت باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں تھی مگر پھر تمہارا بولنا بے تکان بولتے رہنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا مجھے زندگی کا احساس ہونے لگا نامیرہ خاموشی سے سب تن رہی تھی مشکل سے تو کچھ بول رہا تھا وہ بھی اتنے عرصے بعد حالانکہ کتنا اچھا بولتا تھا کتنا پیارا بولتا تھا وہ اس کی دیوان ہی ہو رہی تھی میں نے تم اپنی سٹیڈی کا نہیں بتایا میں کنفیوس تھا کہ تم پوچھ نہیں رہی تو خود کیسے بتاؤں مطلب ہمارے درمیان کبھی اس ٹوپک پر بات بھی تو نہیں ہوئی اس نے بھی میری کلاس فیلو نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ تم جانتی ہو یا نہیں اور میں نے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں میں نے بتایا نہیں اس کا خیال تھا تمہیں پتہ چلنے پر خفا ہو جاؤ گی اور شاید اس نے ٹھیک کہا تھا خفا ہونا مجھ سے ایم سوری نامیرہ وہ اس کی خاموشی سے بیچین ہونے لگا تھا وہ اس کے بولنے سے خوش ہو رہی تھی سب ازہا سن کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی شک اور بدگمان نہیں سب اران چھوکی دی سبحان نے چفز اٹھا کر اس کے موں میں دیا مجھے عبیرہ نے بتایا تھا کہ تمہیں چفز بہت بسند ہے لیکن میرے ہاں تمہیں ایسا کچھ نہیں ملا اس نے تمہیں کچھن میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور میں تم سے شرمیدہ بھی تھا میں پرومس کرتا ہوں کہ اب میری طرف سے کبھی کوئی مشکل یا دکھ نہیں ملے گا تمہیں کیا تم ناراض ہو ابھی تک وہ اب بھی نمیرہ کے نام بولنے پر پریشان ہو گیا تھا نہیں خوش ہوں بہت نمیرہ نے خوشی سے چیک کی اور ہاں آپ اگر مجھے پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آج مجھے بتا دیں ورنہ بعد میں مجھے یقین نہیں آئے گا نمیرہ نے اسے ملسید بولنے پر اکسایا تھا اس کی بات پر بمشکل مسکرانے والے سبحان زبیری نے کہکہ لگایا یہ خوشی کے علامت تھے نمیرہ کی سنگت میں وہ خوش تھا اور مطمئن بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے مجھے اتنا زبردست ہمراہی ملا یقین نہیں آتا I love you نمیرہ اس کے کھلم کھلا اظہار پر نمیرہ شرما گئی سبحان نے ہنس کر اس کا رکھ سالانا وہ نظر جھکائے چائے کا کپ اٹھا گئی وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے اپنے درمیان ججہ ختم کر چکے تھے محبت تو تھی ہی اجنبیت کی دیوار بھی گر گئی ماحول خوشکوار ہو گیا ان کے لبوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی سبحان کے ہستوں میں چہروں کو دیکھتی نمیرہ نے گہرہ پورسکون سانس پھڑ کر چائے کا گھونٹ بڑھا ایک اس کا خواب تھا جو وہ ہر وقت دیکھتی تھی اور ایک یہ حقیقت تھی کہ اتنی مشکلات کے بعد رہے سہل ہوئی تھی اور نمیرہ سفیر اس حقیقت میں زیادہ خوش تھی محبت جو ہو گئی تھی اور محبت تو پھر کسی کا اصل خواب ہوتی ہے جس کے ملنے پر حقیقی زندگی کی ہر ازمائش بیمانی لگتی ہے اسے سبحان زبیری سے محبت ہونا تھی ضروری نہیں تھا کوئی اور ملتا تو اس سے بھی محبت ہو جاتی اس لیے شاید نمیرہ وہ خواب پورا ہونے پر اتنا پرسکون نہ ہوتی جتنی اب تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکیں